السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام ہا انہا هذا ليس شيء يؤتاہ من الدنيا احبہ علیہ من ان اخرج من الحجاز الى العراق وقد علم انہو ليس له من الامر معیشی وانن الناس لا یعدلوه بی فودہ انی خرجت منہ لتخلو له درود پڑھئے محمد وآل محمد خدا وان تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ ورمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سلوات پڑھئے محمد وآل محمد سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمانِ گرامی و قلامِ نورانی آپ کی خدمت میں سرنامہِ کلام قرار دیا ہے جو آپ نے قیامِ مقدسِ آشورہ کے دوران قیامِ مکہ میں بعض شخصیات کی ملاقات کے بعد ان کے جواب میں فرمایا تھا سیدو شہدہ علیہ السلام نے مدینہ میں یزید کی حکومت و حکمرانی کا انکار کرتے ہوئے مدینہ سے خروج کیا نکلے اور مکہ تشریف لے آئے امام علیہ السلام کا مدینہ میں حکومت کے سامنے تسلیم ہونے سے انکار حکومت کے جواز کا انکار یزید کے اہلیت کا انکار اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے مکہ میں آ کر لوگوں کو تعوت دینا شروع کی کہ صرف انکار پر اکتفاہ نہ کیا جائے بلکہ سب لوگ اپنا دینی و الہی فریضہ سمجھ کر اس ظالم فاسق فاسد حاکم کو سرنگون کریں اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے نظام کے مطابق اللہ کے بتائی ہوئے احکام کے مطابق حکومت قائم کریں اور حاکم کی بیعت کریں امام علیہ السلام نے اپنے پیغام میں وضاحت کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کیا کہ یزید فاسق ہے وہ فاجر وہ کسی لحاظ سے امارت مسلمین کے لیے ولایت جماعت مسلمین کے لیے شایان شان نہیں ہے اپنا تعارف کروایا کہ یہ حق ہمارا ہے اللہ کی طرف سے یہ حق ہمارا ہے رسول اللہ کی جانب سے یہ حق ہمارا ہے قرآن کی جانب سے یہ حق ہمارا ہے شریعت و دین کی طرف سے یہ حق ہمارا ہے ہر منبع جو مسلمین کے لیے حجت ہے وہ معتبر اس کی روح سے یہ حق ہمارا ہے صرف ایک ایسا طبقہ ہے جو ہمارے حق کو پہچان نہیں رہا اور وہ یہ جماعت مسلمین قوم مسلمین و امت مسلمہ ہے جو ہمارے حق سے آشنا نہیں ہے امام علیہ السلام نے اہل بسرہ کی طرف خط میں یہ رقم فرمایا کہ یہ حق ہمارا تھا رسول اللہ نے سب کے سامنے بیان فرمایا لیکن قوم نے ہمارے حق کو رہلت رسول اللہ کے بعد نظرانداز کیا اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دی ان کو ترجیح دی جن کا حق نہیں بنتا تھا اور جن کا حق تھا انہیں نظرانداز کر دیا امام فرماتے ہیں کہ تفرقے سے بچنے کے لیے اور مسلحت دین کے لیے ہم نے خاموشی اختیار کی اور اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم حق سے دسبردار تھے یا حق ہمارا نہیں تھا ہم نے خاموشی اختیار کی تاکہ امت میں تفرقہ نہ پڑے باہر کے افت وہ لوگ جنہوں نے ہمارے حق کو نظرانداز کیا زائع کیا ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی آج وہ بھی نہیں ہیں اور جنہیں چنان گیا ہمارے اوپر وہ بھی نہیں ہیں بلکہ آج صورتحال یہ ہے کہ انتہائی پلید انسان نامناسب انسان یزید فاسق و فاجر و ظالم تمہارے اوپر حکمران بن گیا ہے جس نے کتاب خدا کو مہو کر دیا ہے دینِ خدا کو مہو کر دیا ہے سنتِ رسول کو مٹا دیا ہے اور اس کی جگہ پر بدتوں کو زندہ کر دیا ہے اس لیے نہ اس کو جواز حاصل ہے تمہارے اوپر حکومت کرنے کا اور نہ تمہارے پاس جواز ہے اس کی حکومت میں زندگی بسر کرنے کا دونوں جواز کل عدم ہیں اور اگر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ متوجہ ہو کہ آیا جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا جواز میرے پاس موجود ہے یا نہیں ہے اگر موجود ہے تو جائز کام کر رہے ہیں اگر جواز موجود نہیں ہے تو ناجائز کام کر رہے ہیں صرف یزید ناجائز نہیں کر رہا تھا بلکہ عام لوگ عام قوم امت بھی ناجائز کر رہی تھی چونکہ نہ یزید کے پاس جواز حکومت ہے اور نہ لوگوں کے پاس جواز ہے اس کی حکومت میں خاموش رہنے کا یا اسے تسلیم کرنے کا اور اسے حاکم ماننے کا بے دینی ہے کہ انسان بغیر جواز کے کسی جگہ زندگی بسر کرے بغیر جواز کے نماز پڑے باطل بغیر جواز کے کسی جگہ قدم رکھے حرام بغیر جواز کے اگر کوئی لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے وہ حرام چونکہ جواز نہیں ہے اس مال کو ہاتھ لگانے کا یا اس پیسے کو ہاتھ لگانے کا اس گھر میں رہنے کا جواز نہیں ہے تو یوں نہیں کہ ناجائز جگہ پر نماز پڑھیں تو باطل ہے لیکن ناجائز جگہ پر اگر زندگی بسر کریں تو وہ ٹھیک ہے وہ زندگی بھی باطل ہے وہ زندگی بھی معصیت کی زندگی ہے گناہ کی زندگی ہے حق نہیں بندہ مسلمان کو وہ مومن کو کہ وہ جواز اور عدم جواز دیکھے بغیر کسی جگہ بھی انتخاب کر لے رہنا کسی بھی حکومت کو حاکم ماننا کسی بھی حاکم کے پرچم کے تحت زندگی بسر کرنے کا اسے جواز حاصل نہیں ہے پہلے اپنی دین سے یہ جواز ڈھونڈے پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے لیکن اس وقت اور اس وقت بھی بنو مئیہ نے لوگوں سے یہ حساسیت ختم کر دی تھی دینی حساسیت لوگوں سے ختم کر دی تھی کہ جواز ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ اپنی نیجی زندگی میں اچھے کام کر رہے ہو اپنی نیجی زندگی میں عبادتیں کر رہے ہو اپنی پرائیویٹ زندگی میں اگر آپ اپنے چند حقوق انجام دے رہے ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد تو آپ یقیناً کامیاب ہو مومن ہو پاک ہو پاک ازہ ہو متقی ہو زاہد ہو پریزکار ہو جنتی ہو یہ بنو مئین لوگوں کے اندر یہ تاثر بٹھایا تھا کہ آپ کو سروکار نہیں ہیں آپ کے مملکت میں آپ کے سرو کے اوپر سایہ کس کا ہے تاغوت کا سایہ ہے یزید کا سایہ ہے کفر کا سایہ ہے شرک کا سایہ ہے بدتی نظام ہے اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے بے شک نظام بدت کا ہو لیکن آپ اپنے گھر کے اندر اگر سنت پر عمل کر رہے ہیں اگر آپ کا سیاست بدت کی ہے لیکن آپ کی مسواق سنت کے مطابق ہے تو آپ جنت کے حق دار ہیں چونکہ مسواق سنت کے مطابق ہونا کافی ہے سکومت کا سنت کے مطابق ہونا لازمی نہیں ہے سید شہدہ فرماتے کہ بدتیں زندہ کر دی گئیں سنتیں مٹا دی گئیں ہیں خب سنتیں جو مٹا دی گئیں یہ کون سی سنتیں ہیں وہ سنتیں یہ نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دوتے کھانا کھا کے کلی نہیں کرتے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کرتے پڑھتے عموما ہمیں جو سنتیں تعلیم دی جاتی ہیں وہ یہ ہیں پرائیویٹ سنتیں نجی زندگی کی سنتیں اور انفرادی زندگی کی سنتیں اور ہمیں دین کی بنیادی سنتیں سماجی سنتیں اور دین کی اجتماعی سنتیں سیاسی سنتوں سے دور رکھا جاتا ہے کہ وہ گویا سنتوں کا حصہ نہیں ہے عزیز امن جو کچھ رسول اللہ نے کیا ہے وہ سنت ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ سنت ہے اور رسول اللہ کا کیا ہوا اور فرمایا ہوا سنت ہے رسول اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ پہلے آ کر مدینہ میں اللہ کا نظام قائم کیا ہے پس یہ سنت رسول اللہ ہے کہ اگر مکہ میں نظام خدا نہیں ہے اور نظام الہی بر وہ علاقہ ہے حرم خدا ہے لیکن ایسا حرم ہے جس میں نظام خدا کا نہیں چلایا جا سکتا جس میں قبائلیت ہے جس میں قوم پرستی ہے جس میں نجات پرستی ہے جس میں قریش پرستی ہے جس میں سردار پرستی ہے جس میں ملا پرستی ہے جس میں ابو لہب ابو سفیان ابو جہل بیٹھے ہوئے لوگوں کی تقدیر پر حکومت کر رہے ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے آپ اس حرم کو بھی چھوڑ دو مدینہ میں جاؤ سب سے پہلا کام رسول اللہ نے مدینہ کے اندر الہی نظام قائم کیا اور الہی نظام کے سائے میں دفاع بھی کیا الہی نظام کے سائے میں عبادتیں بھی کی الہی نظام کے سائے میں لوگوں سے ان کے فرائض بھی انجام دلوائے الہی نظام کے سائے میں لوگوں سے حقوق بھی لیے اور لوگوں کو ان کے حقوق بھی دلوائے الہی نظام کے سائے میں مجرموں کو سزا بھی دی الہی نظام کے سائے میں اللہ کے حدود کا بھی خیال رکھا اور ان کو نافذ کیا یہ سب کچھ ممکن ہوا سب سے پہلی اور بڑی سنت پر عمل کرنے سے اور وہ سنت اللہ کا نظام ہے الہی حکومت کا قیام ہے جس کی سرپرستی الہی حاکم کے پاس ہے سنت دیگر رسول یہ ہے کہ حاکم تم نے نہیں چننا حاکم اللہ نے چننا ہے سانے تنبیر اللہ علیہ سانے رسول اللہ سانے حاکم سانے رسول اللہ سانے بلند سلوان پڑھے کہ امام زمانہ پر عالی ہو جائے بہت بلند سلوان اللہ علیہ سیدہ محمد 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 یہ سب سے بنیادی سنت اللہ کا نظام ہے باقی سنتیں اس کے سائے میں ہیں اگر آپ ساری سنتیں قائم کر لیں لیکن یہ عظیم سنت نظر انداز کر لیں سیدو شہدہ جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقی ساری سنتوں پر عمل کر رہے ہیں لیکن نظام حکومت یزید ہے نظام حکومت تاغوت ہے قرآن نے اس طرز کی حکومت کا نام تاغوت رکھا ہے یہ قرآنی اسطلح ہے سیاسی اسطلح ہے قرآن کی تاغوت اس نظام کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدود سے باہر ہو کر قائم کیا جائے اللہ کی بتائیوی حدود کے مطابق قائم نہ ہو اسے تاغوت کہتے ہیں تغیان سے آپ عاشنا ہیں پاکستانی قوم زیادہ دوسروں سے بہتر جانتی ہے خصوصا جو راوی کے کنارے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے تغیان کا معنی سیلاب کے دنوں میں برسات کے دنوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں دریاوں میں پانی آ جاتا ہے اور پانی بھڑ جاتا ہے اور تغیانی آ جاتی ہے دریاوں میں تغیانی ہے خبروں میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دریاوں میں تغیانی آ گئی ہے تغیانی یعنی پانی دریا کی مقررہ حدود سے باہر آ گیا ہے باہر آ کے لوگوں کی حدود میں داخل ہو رہا ہے ان کے گھروں میں جا رہا ہے ان کے کھیتوں میں جا رہا ہے ان کے کھلیانوں میں جا رہا ہے ان کی زندگی کو نست و نابود کر رہا ہے ان کی رہوں کو مصمار کر رہا ہے ان کے پل گرا رہا ہے ان کی آبادیاں ویران کر رہا ہے یہی پانی اگر دریا سے باہر نہ آئے آبادانی کے لیے ہوتا ہے اگر دریا کی حدود کے اندر رہے نیروں کے اندر رہے اور نیروں سے نکلنے والی نالیوں کے اندر رہے تو اس سے کھیت آباد ہوتے ہیں اس سے رزق پیدا ہوتا ہے اس سے باغات ہرے ہوتے ہیں اس سے انسان کی زمین زرخے زمین سر سبز ہوتی ہے لیکن اسی پانی میں جو مایہ حیات ہے اگر تغیہ نہیں آ جائے اپنی حدود سے باہر چلا جائے یہی پانی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے اور ہم بڑے حساس رہتے ہیں برسات کے دنوں میں کہ کہیں دریاؤں میں تغیہانی نہ آ جائے اور اگر تغیہانی آ جائے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس تغیہانی کی زد سے باہر کریں جس دریا میں تغیہانی آ جائے یہ تاغوت ہے یہ تاغوت دریا ہے ایسا دریا جو اپنی حدود پھلان کر باہر چلا گیا ہے یہ تغیہانی آپ کا گھر گرہ دے گی یہ تغیہانی آپ کا مالی نقصان کر دے گی یہ تغیہانی آپ کا کھیت بھی رن کر دے گی یہ تغیہانی آپ کی فصل اجار دے گی یہ تغیہانی آپ کا رزق کم کر دے گی اس تغیہانی سے آپ کو ممکن ہے کوئی جانی نقصان بھی تھوڑا بہت ہو جائے غافل لوگوں کا جو تغیہانی کی طرف متوجہ نہیں ہیں یہ تغیہانی پانی کی اور دریا کی اتنی نقصاندے نہیں ہیں پاکستان میں یہ تغیہانی آتی ہے وہ ہر سال آتی ہے لیکن وہ تغیہانی جس کی طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اگر تغیہانی آگئی اس جگہ تغیہانی آگئی اس سطح پہ تغیہانی آگئی تمہاری دنیا بھی تباہ ہے تمہاری آخرت بھی تباہ ہے ان دریاؤں نے دریائے راوی نے بھارہا اور بھارہا تاریخ میں اپنی راہ میں اور ارد گرد کی آبادیاں اجاڑی ہیں انہیں تباہ کیا ہے جانی نقصان بھی کیا ہے لیکن آج تک ان دریاؤں نے بپھرے ہوئے تغیہانی میں آئی ہوئے دریاؤں نے کسی کی آخرت تباہ نہیں کی کسی دریاؤں نے آخرت تباہ نہیں کی لیکن عزیز امن آپ کی زندگی کے اندر تغیہانی آسکتی ہے آپ کے نفس میں تغیہانی آسکتی ہے خواہشات میں تغیہانی آجاتی ہے انسان کے نفس میں تغیہانی آجاتی ہے انسان کے ارادے میں تغیہانی آجاتی ہے یہ تغیہانی پانی کی تغیہانی سے زیادہ خطرناک ہے محلک ہے حلق کر دیتی ہے اور سب سے بڑی خطرناک تغیانی جو نظام میں انسانی سیاست میں نظام میں آ جائے اللہ کی حدود سے باہر ہو کر اگر حاکم بنایا جائے حکومت بنائی جائے قانون بنایا جائے آئین بنایا جائے اور اس قانون و آئین و حکومت کو لوگوں کے اوپر ٹھوسا جائے یہ تغیانی لوگوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے فرعون کے اندر یہی تغیانی تھی نمروت کے اندر یہی تغیانی تھی جب تغیانی آ جائے جو لوگ کہیں آ جائے ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارا گھر محفوظ ہے کوئی بھی گھر میں غفلت کی پناہ لیے ہوئے تغیانی کی ذب سے محفوظ نہیں ہیں ایک دن یہ دریا کے تغیانی بڑھ کر تیرے گھر تک آ جائے گی تیرے کھیت تک آ جائے گی تیرے باغ تک آ جائے گی تیری زندگی کو اجار دے گی اگر نظام میں تغیانی آ جائے حاکم میں تغیانی آ جائے حکومت میں تغیانی آ جائے وہ جو گھر میں لا تعلق بیٹھا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے اس کی ذاتی زندگی محفوظ نہیں ہے اس کی ناموس محفوظ نہیں ہے اس کی دنیا بھی محفوظ نہیں ہے اس کی آخرت بھی محفوظ نہیں ہے ایسی تغیانی کے مقابلے میں زد میں آ جانا یہ جرم ہے تغیانی کو قبول کرنا تغیانی کی راہ میں آ کر آ کر تغیانی کے بہو میں بہ جانا دین قبول نہیں کرتا دین تغیانی کے مقابلے کا حکم دیتا ہے تاغوت جو اللہ کے نظام سے باہر ہو کر حاکم بن جائے اسے بنا دے ساری دنیا مل کر ساری خلق مل کر پورا جہان مل کر اللہ کے نظام سے باہر کسی کو حاکم بنا دے یہ پھر بھی تاغوت ہے ساری دنیا مل کر اگر اس کو بنائے دنیا کے بعد تقوی ترین لوگ مل کر بھی اگر اللہ کے نظام سے باہر اس کو حاکم بنائیں گے یہ تاغوت ہے لیکن اگر اللہ کے قانون کے مطابق بنایا جائے اور اللہ کی جانب سے بنایا جائے یہ الہی نظام ہے سیدو شہدان علیہ السلام یہ پہلا سبق پہلی سنت زندہ کرنے نکلے تمہیں معلوم نہیں ہے نہیں جانتے تم دیکھ نہیں رہے کہ بدتیں زندہ ہو گئی ہیں نظام جاہلیت زندہ ہو گیا ہے دوبارہ قریش کرشیت کا جھنڈا لے کر جاہلیت کا جھنڈا لے کر مکہ کی جاہلیت لے کر اب پھر شام میں وہی نظام جاہلیت مکہ والا زندہ کر رہے ہیں اور اللہ کے نظام سے لوگوں کو دور کر دیا ہے اور لوگوں کی حساسیت ختم ہو گئی ہے سیدو شہدہ اس حساسیت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے اندر اس حص کو بیدار کرنے کے لیے احساس کو زندہ کرنے کے لیے قیام کیا سیدو شہدہ نے وسیعت نامے میں لکھا میں اپنے بھائی کو لکھ کے دیا جناب محمد ابن حنفیہ کو میں اصلاح امت کے لیے آ رہا ہوں قیام کر رہا ہوں اصلاح امت اس وقت ہوتی ہے یہ بات ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں چھوٹے بڑے بزرگ اصلاح ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں ٹھیک اس چیز کو کروایا جاتا ہے جو خراب ہو جائے جو خراب نہیں وہ اس کے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّمَا خَرَجْتُو لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّي میں اپنے جد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں امت کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ امت میں کوئی خرابی آگئی ہے امت میں کوئی بگاڑ آگیا ہے یزید تو ہے یہ فاسد وہ تو ہے ہی ظالم وہ مستبد وہ مجرم وہ قاتل وہ شاربِ خمر وہ نشی وہ بندرباز وہ کتے پالنے والا وہ جانوروں کے ساتھ کھیلنے والا یہ سارے مشاغل یزیدی ہیں کتے پالنا بندریہ پالنا جانوروں کے ساتھ کھیلنا بلیاں پالنا ان بلیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا لہو اور لہو دن بھر نغمے گانا اور سننا یہ مشاغل یزیدی ہیں یہ یزیدی سرگرمیاں ہیں جو تاریخ نے لکھی ہیں اسی وجہ سے یزید سے سب نفرت کرتے تھے حتی اس کے اپنے بھی پست قسم کا مفسفہ سعداد بھی تھا گھٹیا فساد والا اپنے ظالم ترین عبیداللہ ابن زیاد جیسے ملعون بھی یزید سے نفرت کرتے تھے چونکہ اس کے اندر انہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی حتی جرائم کی دنیا کی بھی جو میعارات ہیں کسی کو چہنے کے وہ بھی اس کے اندر موجود نہیں تھے جرائم پیشہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے یہ تو تھا ہی فاسد سید و شہدہ فرماتے ہیں صرف یزید فاسد نہیں ہے بلکہ یہ امت جد بھی فاسد ہو گئی ہے اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے کیا اصلاح تھی سید و شہدہ آپ فرمائیے کیا اصلاح تھی کیا فساد تھا ان کے اندر اور کیا چیز آپ ٹھیک کرنے آئے ہیں کیا نمازیں بھول گئی ہیں نمازیں تو یاد ہیں وضو کرنا بھول گئی ہیں اگر آج کے زمانے میں سید و شہدہ ہوتے تو شاید یہی اصلاح مراد ہوتی کہ ان کو تو وضو کا بھی پتہ نہیں ہے ان کو تو تیمم کا بھی پتہ نہیں ہے ان کو تو تحارت کا بھی علم نہیں ہے تحارت کس کو کہتے ہیں تقلید کس کو کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے اتباع و اطاعت کس کو کہتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے ہیں بعض چیزیں مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ نکاح پڑھنے گئے جوان کا مومن کے فرزند کا نکاح تھا انہوں نے بلایا بڑا اتمام مہمان اور شامیانے کناتے تمبو دے گئے سب کچھ ایک خوشی کا سما تھا اور نکاح کا وقت ہوا مولانا کو کہا سہبزادے کا نکاح پڑھا ہائیے سہبزادے سے پوچھا جناب سہبزادے خب اب تمہاری شادی ہو رہی ہے ازدواج ہو رہی ہے ظاہر ہے آپ کچھ نہ کچھ فقی مسائل بھی آپ کو پیش آئیں گے کچھ آپ کو تحارت و بہت سارے مسائل بھی پیش آئیں گے تو جانتے ہوں سارے انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں کہا تحارت کا طریقہ آتا ہے غسل کا طریقہ جانتے ہو کہا جو آتا ہے بالکل آتا ہے کیسے کرتے ہو کہا روزانہ جاتا ہوں شمپو سے ناگے آتا ہوں کہا یہ تحارت ہے اس نے کہا خوبار کیا ہے تحارت یہ ہوتی ہے شمپو کے ساتھ نہ آتا ہوں پہلے سابن بھی لگاتا ہوں شمپو بھی لگاتا ہوں انہوں نے تعجب سے والد کو بلایا کہ جناب مومن یہ فرزند آپ کے جن کا نکاح ہے انہیں تو تحارت کا بھی نہیں علم تو انہوں نے کہا جی وہ بچہ ہے جوان ہے بس وہ آپ نکاح پڑھا دیں اس کو بتا دیں گے سمجھا دیں گے انہوں نے کہا آپ کو آتا ہے کہ بعد میں سمجھا دو گے والد کو کہا کہا ہاں ہاں آپ مطمئن رہے ہیں آپ نکاح پڑھا دیں بعد میں ہم اس کو تحارت سمجھا دیں گے کہا آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے والد کو پوچھا کہا ہاں ہاں آتا ہے کیسے کرتے ہو کام ہم مام میں جاتے ہیں شمپو کے ساتھ نہا کے آ جاتے ہیں انہیں بھی نہیں معلوم انہیں بھی نہیں معلوم تقلید کا پوچھ لو کہتے ہیں سنائی پہلی دفعہ ہے اگر سید الشہدہ اس زمانے میں ہوتے اور فرماتے میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں جس طرح ہمارے بعض بزرگان ہیں علماء اکرام جب ہم طالب علم تھے پڑھتے تھے آیت مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو بزرگان اساتید مہمان علماء دیگر سارے وہ یہ فرماتے تھے کہ اس وقت پاکستان میں شیعہ قوم کا سب سے بڑا مین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومن فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اگر نکاح کا وقت آجائے اس کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا اگر خود انہیں کسی وقت وضو کرنا پڑ جائے انہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا اگر انہیں غسل کرنا پڑ جائے غسل کا طریقہ نہیں آتا یہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ لوگ پڑھو اور ذرا محنت کرو سنجیدگی سے پڑھو کہ اس طرح کی آپ کی قوم ہیں جو ابتدائی احکام سے بھی نابلد ہے انہیں معلوم نہیں ہیں لہٰذا وہ تربیت تعلیم اتنی ہی دیتے تھے کہ آپ نکاح سیکھ لو جنازہ سیکھ لو وضو کے احکام نماز کے احکام سیکھ لو تاکہ مومنین کو جا کر تعلیم دو یہ فرمایا کرتے تھے خوب تعجب ہے کہ اگر کسی قوم کی دینی مشکل یہی ابتدائی الف بے ہو جائے کہ ان کو الف بھی نہیں آتی ان کو بے بھی نہیں ہے وضو بھی نہیں آتا نماز بھی نہیں آتی ان کو یہ تو بہت پیچھے ہیں پھر اگر سید الشہدہ یہاں پر آئیں اور فرمائیں کہ میں اس قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو اس اصلاح میں وضو تیمم نماز وغیرہ شامل ہوں گے لیکن جس قوم کی اصلاح اس وقت سید الشہدہ کرنا چاہ رہے تھے وہ وضو بھی جانتے تھے وہ نماز بھی ان کی حالت ابھی ہمارے والی نہیں ہوئی تھی جیسی ہماری ہے پاکستان میں ان کی اس لحاظ سے بہتر حالت تھی کہ وہ سارے وضو نماز جانتے تھے پابندی کے ساتھ پڑھتے بھی تھے قضا بھی نہیں کرتے تھے اتنے پابند تھے نماز کے بہت پابند تھے جس مسلک کے تھے نماز کے پابند تھے خلفاء کے حامی تھے تو بھی نماز کے پابند تھے اہلِ بیت کے حامی تھے تو بھی نماز کے پابند تھے سید الشہدہ علیہ السلام جب حرم میں چار ماہ قیام کیا قیامِ قربلا کے دوران تحریکِ قربلا کے دوران اس چار ماہ میں لوگوں کی مکمل کوشش ہوتی ہر مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے والی کی کہ وہ پانچوں نمازیں امامِ حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑے اور کوشش کرتے تھے پہلی صف میں کھڑے ہوں حتیٰ امام کے مخالفین چونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو نماز سید الشہدہ کی ہے وہ اس دھردی پر کوئی اور قائم نہیں کر سکتا اتنی بلند سلوات پڑا کہ میرا بولا حسین آپ پہ راضی ہو جائے سواد بلند سلوات صلوات 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 کہ دیں گے بلند پڑ دیں گے راضی ہیں انشاءاللہ ان سے سواد بلند سلوات 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 آل محمد بجمال محمد سلوات سلوات صلوات سلوات میں کنجوسی نہ کرو یہ روایت میں ہے کہ سلوات بڑی پربرکت چیز ہے کم ترین سب سے کم اثر جو سلوات کا ہے دلوں سے منافقت کو ختم کر دیتی ہے اللہ مصرحہ محمد محمد جو اتنی پور برکت چیز دل دھو دیتی ہو جو چیز اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور حضرت کا فرمانہ بھی ہے سب سے بڑا کنجوس زمانے کا وہ ہے جو مجھ پر اور میری آل پر کنجوسی سے سلوات پڑھتا ہے یہ سب سے بڑا کنجوس ہے کنجوسوں والی تو نہیں تھی لیکن سخیوں والی بھی نہیں تھی یہ سخاوت مندانہ سلوات پڑھئے اللہ محمد اللہ محمد وعالی محمد وعجل فراج احسن سیدو شہدہ علیہ السلام جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں عزیزان یہ نماز کے پابند ہیں حج کے پابند ہیں احکام جانتے ہیں جزیات کے ساتھ جانتے ہیں شرابخار نہیں ہیں زانی نہیں ہیں نشائی نہیں ہیں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں یزید تھا یزید اور اس کے جو حکومتی احلکار تھے وہ ڈٹ کے شرابی تھے نشائی تھے نشہ یزیدی عمل ہے کوئی بھی نشہ ہو خوشک ہو تر ہو چرس کا ہو بھنگ کا ہو شراب کا ہو ہریون کا ہو کریک کا ہو شیشے کا ہو یہ نئی مارڈر نشے ہیں یہ میری جوانہ کا ہو کسی چیز کا بھی نشہ ہو نشہ یزیدی فعل ہے مشاغل یزید کتے پالنا بندر پالنا بلیاں پالنا سارا دن عورتوں میں رہنا محرم نا محرم کی تمیز نہ کرنا اور ہر چیز کا تمسخور اڑانا مثلا اسلامی احکام کا تمسخور اڑاتا تھا اگر کوئی دینی بات ہو جاتی تو بندریہ سے کہتا تھا کہ یہ بات درست ہے اسلام کا یہی فتوہ ہے بندریہ سار حالاتی تو کہتا تھا ٹھیک ہے یہی مسئلہ ہے اگر بندریہ سر نہ ہلائے یا الٹا سار ہلائے تو وہ کہتا تھا یہ نہیں ہے یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمسخور ہے یہ توہین ہے مقدسات دین کی توہین ہے یہ لوگ عام لوگ یزید کی طرح نہیں تھے شرابی کبابی زانی فسادی یہ چیزیں نہیں تھی ان کے اندر لیکن سیدو شہدہ فرماتے ہیں کہ یہ امت فاسد ہے اس کے فساد کا میں علاج کرنے جا رہا ہوں فساد امت یہ ہے کہ اس کے اندر بے حصی پیدا ہو گئی ہے اس نے یزید کو جو تحمل کیا ہے برداشت کیا ہے کلمہ پڑھ کر یزید کو برداشت کر لیا ہے یہ کہا لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد یزید کی حکومت میں رہنا پسند کر لیا ہے یہی فساد ہے اس امت کے اندر سنت نبی کو اپنی آنکھوں سے مٹتے دیکھا ہے یہی فساد ہے اس کے اندر حق کو پائمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے لب نہیں کھولے یہ فساد ہے اس امت کے اندر عمر میں المعروف ترک کر دیا ہے یہ فساد ہے ان کے اندر نہی ان المنکر ترک کر دیا ہے یہ فساد ہے ان کے اندر اور یہی فساد میں اس کا ٹھیک کرنے جا رہا ہوں اصلاح کرنے جا رہا ہوں کہ یزیدیت کے مقابلے میں بے حس نہ رہیں لا تعلق نہ رہیں یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے یزید اپنی حکومت کرے ہم تو نجی زندگی میں اپنا کام کر رہے ہیں یہ لا دینیت ہے یہ بے دینی ہے کہ انسان دین اٹھا کے اپنے گھر لے آئے اور گریلو زندگی میں چند دین کی رسمی یا چند دین کی عبادتیں بجا لاکر اپنے آپ کو دیندار قرار دے جبکہ اس کو نہ اپنے ملک نہ اپنی قوم نہ اپنے معاشرے نہ اپنے سماج اور نہ دیگر لوگوں سے کوئی سروکار ہو اور نہ نظام سیاست سے کوئی سروکار ہو سید و شہدہ فرماتے ہیں کہ یہ بے دینی ہیں یہ لا دینیت ہے نجی عبادتیں ایک نجی جنت تمہیں دیں گے وہ جنت جو اللہ نے بنا یہ مومنوں کے لیے وہ نجی عبادت گزاروں کے لیے نہیں ہیں نجی عبادت گزار یعنی اپنی پرائیویٹ زندگی میں اپنی ذاتی زندگی میں جو جا کر اخکام پر عمل کرتے ہیں عبادتوں پر عمل کر لیتے ہیں نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن باقی چیزوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہیں سید و شہدہ فرماتے ہیں یہ فساد ہے یہ سوچ کا فساد ہے یہ عمل کا فساد ہے یہ امت کا فساد ہے یہ امت کی بے حصی ہے یہ امت کی موت ہے اس امت کو جگانا ضروری ہے اس امت کو بیدار کرنا ضروری ہے اس امت کو ہشیار کرنا ضروری ہے اس لئے سید الشہدہ مدینہ سے روانہ ہوئے کربلا تک سید الشہدہ نے دعوت دی بیدار کیا آگاہ کیا کہ جس نظام پہ چپ بیٹھے ہو چپ ساد کے بیٹھے ہو لا تعلق بیٹھے ہو یہ لا تعلقی تمہارے لئے جائز نہیں ہے یہ نہ کہو کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نہیں اپنی قبر میں جانا ہے یہ نہ کہو کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو یہ بیدینی کا فتوہ ہے یہ بیدین مفتی نے کہا ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو یہ بیدین مفتی کہہ رہا ہے کہ یزید اپنی قبر میں جائے گا تو اپنی قبر میں جائے گا بھلے اگر یزید بھی ایک عام آدمی ہوتا اور فاسد اس صورت میں عمر بالمعروف کرنا تھا نہ یا نل منکر کرنا تھا لیکن اس کے خلاف قیام نہیں کرنا لیکن یزید حاکم ہے یزید مسلمانوں کی تقدیر کا مالک بن گیا ہے یزید امور مسلمین کا زمامدار بن گیا ہے یزید بیت المال میں تصرف کر رہا ہے یزید حاج کروا رہا ہے یزید امام جمعہ رکھ رہا ہے یزید آئمہ جماعت مقرر کر رہا ہے یزید مسلمانوں کی پالیسیاں بنا رہا ہے کیا حق بندہ ہے ایک ایسے شخص کو کہ وہ مسلمانوں کے متعلقہ آکے فیصلے یہ شخص کریں یہی وہ چیز تھی سید الشہدہ کو چوب رہی تھی یہی سید الشہدہ کو چیز آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی مشاورین عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر یہ حضرات اور ان جیسے بہت سارے اور حضرات امام علیہ السلام کو مشورے دیتے تھے لا تعلق رہنے کے کہ آپ سیاست سے لا تعلق ہو جائیں حکومت سے لا تعلق ہو جائیں میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ تصدیق کریں کہ یہ لوگ سید الشہدہ علیہ السلام کو کیا مشورے دے رہے تھے اور وہ مشورے کتنے ناپسند تھے امام حسین علیہ السلام کو کتنے ناپسند تھے وہ مشورے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو ملاقاتیں ہوئی تھیں امام علیہ السلام کی ان تین شخصیات سے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر یہ تین اس وقت کی بہت بڑی نمائی شخصیات تھی حجاز کے اندر باقی شخصیات تھی کچھ کوفہ میں کچھ بسرہ میں کچھ دمشق میں کچھ خراسان میں لیکن حجاز میں یہ بڑی نمائی شخصیات تھی لیکن بعد از سید الشہدہ سید الشہدہ کے لیول کی اور برابر کی شخصیات نہیں تھی سید الشہدہ نے مکہ جب تشریف لائے تین شعبان کو مکہ میں آئے اور رمضان شوال ذلقادہ مکہ میں تشریف فرما رہے یوم ازن عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب فاقبل جمیئن حتی دخلا علالہ حسین عبداللہ ابن عباس یہ شعبان کی بات ہے یہ دونوں حضرات آئے امام کے محضر میں بارگاہ امام میں وَقَدْ أَزَمَا أَلَا أَن يَنصَرِفَا اِلَى الْمَدِينَةِ اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب سید الشہدہ چونکہ مین مسئلہ بڑا مسئلہ اب سید الشہدہ کا بان گیا ہے ہم پیچھے ہو گئے ہیں جس طرح اگر پولیس کسی ایسے شخص کے پیچھے ہو پکڑ رہی ہو اس کو پیچھا کر رہی ہو اور این اسی وقت ایک اس سے بھی بڑا ایشو کھڑا ہو جائے ایک بڑی شخصیت سامنے آ جائے اور پولیس اس کے پیچھے پڑ جائے تو یہ جو دوسرے والے ہیں جو چھوٹی درجے کے ہیں یہ اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری طرف توجہ نہیں ہے چونکہ اب بڑی شخصیت میدان میں آ گئی ہے تو حکومت کی ساری توجہ ان کی طرف ہوگی انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمارے اوپر حساسیت تھی یزید کی اور ولید کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے جلدی بیعت لو ان تین عباد اللہ سے جلدی بیعت لو لیکن اب توجہ ساری ابو عبداللہ کی طرف چلی گئی ہے سیدو شہدہ کے جانب سب کی توجہ ہے انہوں نے حالات کو سمجھا کہ اب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا اور ایسا ہی ہوا چونکہ سیدو شہدہ کے قیام نہیں امن میں قرار دیا بیعت نہیں کی تھی انہوں نے بھی انکار کیا تھا لیکن وہ امن میں چلے گئے پولیس اور حکومت کی توجہ ہٹ گئی ان سے اس لیے انہوں نے مکہ سے ارادہ کیا کہ اب حالات بہتر ہیں ہم واپس مدینہ جاتے ہیں قد ازمہ علا ان ینصرفہ علا المدینہ فقال لہو ابن عمر ابا عبداللہ خلیفہ دوہم کے فرزن عبداللہ ابن عمر انہوں نے عرض کی سیدو شہدہ سے ابا عبداللہ یہ کنیا ہے جس نام سے لوگ اس زمانے میں سیدو شہدہ کو پکارتے تھے اور عرب تحذیب میں عزت کا پکارنا اس طرح سے پکارنا ہے عزت کا پکارنا کنیا کے ساتھ ابو عبداللہ ابو عبداللہ کہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے بہت احترام سے نام لیا ہے اگر آپ حسین کہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے احترام سے نام یہ عربوں کی تحذیب ہے لیکن ہمارے ہاں تحذیب یہ ہے کہ اصل نام سے پکارا جاتا ہے شخصیات کو بھی اور اہم آدمی کو بھی اپنے اس کے اصل نام سے پکارا جاتا ہے اس لئے انہوں نے کہا ہے ابا عبداللہ رحمق اللہ اتقل اللہ 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 اے ابو عبداللہ خدا آپ پر رحمت کرے آپ تقوی خدا اختیار کریں کہ جس کی طرف آپ نے لوٹ کر جانا ہے یہ عبداللہ ابن عمر جو میں نے الگا سا اشارہ دیا ان کی شخصیت کی طرف کہ ان کی زیادہ توجہ عبادت و ذکر و مسلح اور ان چیزوں پر ہی رہتی تھی وہ عام دنیاوی عمر میں زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے یہ شورت تھی ان کی فقد عرفتہ من اداوت احل حاد البیت لکم اے ابو عبداللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بنومیہ یہ بیت یعنی یہ سیاسی پارٹی بنومیہ جو سیاسی جماعت بن چکے تھے اب ایک قبیلہ نہیں تھے بلکہ ایک سیاسی جماعت تھے سیاسی جماعتیں وہ ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں جو اقتدار کی حوص رکھتی ہوں اقتدار بھی آنا چاہتی ہوں لیکن وہ تنظیمیں جو اقتدار نہیں رکھتی ہیں لیکن ویسے کوئی اپنا کسی اور کام کے لیے رفائی فلائی کاموں کے لیے یا اور کسی دینی کام کے لیے اپنا اجتماع کر لیں وہ سیاسی تنظیم شمار نہیں ہوتے بنومیہ شروع سے قبیلہ تھے لیکن جب تظاہر کیا انہوں نے بظاہر اظہار اسلام کیا جس طرح علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ تم نے اظہار کیا اسلام کا اسلام قبول نہیں کیا استسلمو استسلمو یعنی تم نے یہ دکھایا شروع کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ورنہ تم حقیقت میں مسلمان ہوئے نہیں تھے یہ نہیں کہہ سکتے تم کہ اسلامو کہ تم اسلام لے آئے بلکہ کیا کیا استسلمو اسلام کا اظہار کیا دکھاوا کیا ریاکاری کی کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں یہ جماعت حضب بنو امیہ چونکہ صرف اقتدار پر ان کی نظریں تھی کہ ہر قیمت پر اقتدار میں آنا ہے ہر قیمت پر امام حسن مجتبا علیہ السلام نے جب اقتدار سپرد کیا بنو امیہ کے سل کی اور اقتدار ان کے حوالے کیا کہ یہ اہم موضوع ہے اہم چپٹر ہے اسلام کا اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں شدید غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ یہ سل کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی اور محرکات اسباب سل کیا تھے ان غلط فہمیوں میں سے کچھ آپ نے سنی ہوئی ہے کچھ آپ کے ممروں میں کچھ کو آپ نے داد بھی دی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہو ہے کچھ غلط فہمیوں کو تائید آپ کی حاصل ہے ان غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ امام حسن آمن پسند تھے اور امام حسین جنگ پسند تھے ان کے مزاج میں جنگ تھی اور ان کے مزاج میں ابھی لکھاؤ تھا میں بس اشتہاروں پہ پڑھتا ہوں کہ شہزادہ آمن کا ماتم دوسرا شہزادہ جنگ ہے ایک شہزادہ جنگ ہو گیا ایک شہزادہ آمن ہو گیا یہ غلط فہمی ہے جو عام ہو کے اور اہل بیت کے چہنے والوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں بیٹھ گئیں ہیں یعنی بٹا دی گئیں ہیں امام مشتبہ فرماتے ہیں میں نے سل کیوں کی فرماتی اس لئے کہ میرے سامنے دو منصوبے تھے دو منصوبے ایک دشمن کا منصوبہ تھا اور ایک میرے ساتھیوں کا منصوبہ تھا یہ روایت احتجاج میں ہے الاحتجاج کتاب ہے مرہوم تبرسی رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں بڑی معروف کتاب ہے احتجاج کا مطلب اردو احتجاج نہیں ہے احتجاج مظہرہ کرنا ریلی نکالنا عربی احتجاج ہے عربی میں احتجاج کا مطلب ہوتا ہے مناظرہ کرنا حجت پیش کرنا حجت کا جواب دینا جو باطل پر ہے وہ اپنی احتجاج حجت پیش کرنا حق کے اوپر اور ادھر سے جو ہے وہ باطل کے اوپر تو آئمہ ہدا نے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے بڑے بڑے جو مدعی لوگ تھے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے یا مکتب شرق و کفر کے حامی تھے گمراہی و ظلالت کے امام تھے وہ آتے تھے کبھی آئمہ حق و حدا کے سامنے اور آ کر گمراہی کی باتیں کرتے اور اپنی منگڑت دلیلیں پیش کرتے آئمہ ان کے سامنے اللہ کی حجت پیش کرتے دلیل پیش کرتے اس عمل کا نام ہے احتجاج یہ جتنے مناظرات ہیں معصومین کے اس کتاب کے اندر انہوں نے اکٹھے کی ہیں کسی دشمن کے مقابلے میں کسی مخالف کے مقابلے میں امام کی حجت اس کتاب کے اندر سارے آئمہ کی حجت تمام آئمہ حدہ کی حجت اس کے اندر موجود ہیں اور بڑی دلچسپ روایات ہیں دین جو آئمہ نے اپنے شاگردوں کو دیئے ہیں یہ وہ دروس ہیں جو آئمہ نے اپنے مخالفوں کو دیئے ہیں اور مخالف کے ساتھ بات کرتے ہوئے بعض کا رخ خاص طرح ہوتا ہے اس کی جہت الگ ہوتی ہے اپنوں کے سامنے بات کرتے ہوئے بعض کا رخ الگ ہوتا ہے اپنے شاگردوں کو جب امام درس دیتے تھے تو اور دو ایت کی بات کرتے تھے لیکن جب مخالف آکے سامنے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ اور طرح کی بات کرتے تھے اس کتاب میں وہ بحثیں ہیں وہ مطالب ہیں جو آئمہ ہدا نہیں دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلے میں بیان کی ہیں امام مجتبا نے جب چونکہ سلو کے بعد یہ جو ہیرو ہیں آپ کے تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے کچھ شخصیات ہیرو بن گئی ہیں ہماری ان ہیرو میں سے ایک ہیرو کوفہ کا بہت بڑا پھنے خان لیڈر ہے سلیمان ابن سرد خزائی خزائی خزا قبیلے سے ہے سلیمان ابن سرد کوفہ میں تھے شیعہ لیکن پلکل پاکستانیوں کی طرح تھے اگر آپ نے سمجھنا ہے اس وقت کیسے لوگ تھے وہاں تو یہ اپنا حال دیکھ لیں تو سمجھ آجائے بار چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے ہر ٹکڑی کا ایک لیڈر تھا اور وہ دوسرے لیڈر کو نہیں مانتا تھا تھے بڑے اچھے لوگ لیکن آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے ان میں سے دو بڑی مشہور شخصیات تاریخی شخصیات ایک سلیمان ابن سرد ہیں اور ایک امیر مختار سقفی ہیں دونوں بڑے چھوٹی کے ٹاپ کے لیڈر تھے باقی ان دونوں سے چھوٹے تھے لیڈر اور بھی تھے لیکن یہ بہت سارے قبیلوں کے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے ان کا آپس میں اتفاق نہیں تھا دونوں کا سلیمان کا اور امیر مختار کا سلیمان میٹنگ بلاتے امیر مختار اس کو کوشش کرتے کہ گڑھ بڑھ ہو جائے سلیمان کی بات مانی نہ جائے مختار میٹنگ بلاتے تو سلیمان لوگوں کو کھسکا دیتے کہ اس کے میٹنگ میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے اس طرح سے آپس میں بہت علجتے تھے اور یقین آپ دیکھ لیں کہ کربلا کا جب قیام ہوا دونوں منظر سے غائب ہیں دونوں نہیں ہیں منظر پہ بعد از کربلا تین سال کے بعد ایک نے انیس سو تریٹ سٹھ میں واقعہ کربلا کب ہوا ایک سٹھ ہجری میں محرم ایک سٹھ ہجری میں ان دونوں لیڈروں میں سے ایک نے تریٹ سٹھ ہجری میں دوبارہ اظہار وجود کیا تین سال بیچ میں پھر کہیں نہیں اور ایک نے پانچ سال بعد اظہار وجود کیا اس بیچ میں کیا کرتے رہے اس بیچ میں یہ ایک دوسری کی ٹانگ کھینچ دے تھے مثلا تیاری کرتے تھے کہ ہم انتقام لیتے ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں بنو میں یا کا لیکن باس یہ ہوتی تھی کون میٹنگ کون بلا رہا ہے ایک میٹنگ ایک شخص بلاتا دوسرا کہتا تھا اپنے ہمیوں کہتا تھا اٹھو چلو یا اس کی میٹنگ میں نہیں بیٹھنا دوسرا میٹنگ بلاتا تھا یہ اپنے بندوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا یہ ان کے اندر چپکلش تھی ان میں سے اب میں ایک کا آپ کو داستان بتاتا ہوں سلیمان ابن سرد یہ عمر میں بہت بڑے تھے مختار سے بہت بڑے تھے عمر میں بلکہ اس وقت کے باقی بھی شاید جو معتبر نام تھے معزز لوگ تھے ان سب عمر میں یہ بڑے تھے ان کا احترام بھی کیا جاتا تھا جب امام علیہ السلام نے سل کی تو یہی سلیمان ابن سرد دشمن نہیں ہے ماننے والا ہے چانے والا ہے امام علیہ السلام کے پاس گیا امام مجتبہ کے پاس اور جا کر اس نے سلام کیا امام پر امام تنہا بیٹھے ہوئے تھے سلو کے بعد اس کو خبر ملی یہ وہاں پہنچا اور جا کر سلام کیا کہا کہ اے مسلمانوں کو زلیل کرنے والے سلام ہو تجھ پر السلام علیہ کہ مذل المسلمین اب یہ غلط فہم یا تاریخ میں منتقل ہو گئے اسی وقت سے سل کے دن ہی اس طرح سے امام کی حد کرنا شروع کر دی سلو کے دن سے ہی امام علیہ سلام نے کچھ عرصہ ان کا خیال رکھا کچھ عرصہ خیال رکھا ان کا کہ ٹھیک ہے نادان ہیں جاہل ہیں جذباتی ہیں کچھ بھی ہیں جو کر رہے ہیں کرنے دو ان کو لیکن آخر کار امام کو اصل بات بتانا پڑ گئی اور بتا دی وہ کتاب وہ بات الاحتجاج احتجاج امام حسن مجتبہ علیہ السلام میں ہے ظاہراً دوسری جلد بنتی ہے جہاں تک میرے ذہن میں ہے دوسری جلد بنتی ہے الاحتجاج کی اردو میں ترجمہ شدہ ہے یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں امام فرماتے میرے سامنے دو منصوبے تھے ایک دشمن کا تھا امیر شام کا منصوبہ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ہر قیمت پر مجھے اقتدار چاہیے چونکہ سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت کو ہر قیمت پر آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کیا اودم مچاتے ہیں اقتدار کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے ہر کام کرتے جھوٹ بولتے ہیں اقتدار کے لئے ڈرامے رچاتے اقتدار کے لئے اودم مچاتے اقتدار کے لئے ملک کو نقصان پہنچاتے اقتدار کے لئے بلوے کراتے اقتدار کے لئے دھرنے دیتے اقتدار کے لئے یہ سب کس کے لئے ہے اقتدار کے لئے ہمیں بھی دو اقتدار ہمیں بھی کرسی دو جس کو مل گیا وہ ہٹنا نہیں چاہتا جس کو نہیں ملا وہ رکنا نہیں چاہتا سیاسی جماعت یہ ذہن میں رکھ لیں خصوصا جو طلاب ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ ذہن میں رکھیں باقی مومنین بھی کہ پارٹی حزب اس کو کہتے ہیں جس کا مقصود اقتدار میں پہنچنا ہو اقتدار میں خواہ حکومت کا اقتدار ہو یا کسی مسجد کا اقتدار ہو کسی قوم کا اقتدار ہو اقتدار میں اگر آنے کے لئے بنے ہیں تو یہ حزب ہے اس لئے میں نے جو پہلے قبیلہ تھے قریش قبیلے کی ایک شاخ تھے لیکن اب حزب بن گئے ہیں یعنی یہ بنو امیہ کے تاریخی عمل ہے تاریخی ان کے مراحل ہیں جو انہوں نے تیع کی ہیں یہ پہلے اسلام سے قبل جاہلیت میں جاہلیت کے بڑے سردار تھے بنو امیہ ان کے کچھ چیدہ چیدہ شخصیات اسلام سے قبل جاہلیت کے سردار تھے پھر اس کے بعد اسلام آیا تو یہ اسلام کے دشمن بنے جب اسلام کو غلبہ ملا مقافت ہوا طاقت ملی تو یہ بظاہر مسلمان ہوئے مسلمان ہوتے ہی یہ جماعت بن گئے یعنی ان کی نگاہیں فقط اقتدار پر تھیں ان کے بڑے بزرگ نے ان کو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ تم نے اس اقتدار تک پہنچنا ہے اور اس کے پیچھے رہو اور انہوں نے حکمت عملی ایسی اپنائی کہ بڑی آسانی سے اقتدار تک پہنچ کے اس لیے آج کے سیاست دان ان کی سیاست کو اپنے لیے اس شخص نے اٹالین رائٹر نمی کیا والی نے بقیدہ ان کی سیاست کے اصول تدوین کیے ہیں کہ کامیاب سیاست اقتدار تک پہنچانے والی سیاست یہ ہوتی ہے ان اصولوں پر چلو تو آپ کامیاب سیاست کر سکتے ہو اور وہی جو بھی آج میں آج تک اقتدار تک پہنچا ہے وہ انہی کی اصولوں سے پہنچا ہے انہی کی اصولوں تک آپ کے بعض ایسے اناڑی سیاست دان تھے چونکہ عموماً سیاست دان پاکستان میں یا جرائش دنیا کی سیاست میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بات جو سوچتا ہے وہ کرتا نہیں جو کرتا ہے وہ اس کی سوچ نہیں ہوتی مگر یہ کہ اناڑی ہو اناڑی ہو ابھی سیاست میں پختا نہ ہو وہ جو سوچتا ہے وہ کہہ بھی دیتا ہے ورنہ سیاست دان کبھی بھی جو سوچتا ہے وہ کہتا آپ پڑھ لیں ان کے روز اخباروں میں بیان آپ پڑھتے ہیں آپ ٹاک شو میں میڈیا میں ان کے کے لئے گفتگو ہے اس گفتگو کے پیچھے سوچ نہیں ہے سوچ اور ہے کچھ ان کی سوچ اپنی کبھی بھی نہیں بتاتے اناڑی ہو بتا دیتا ہے ایک اناڑی سیاست کے دنیا میں اناڑی سیاست دان نے جا کر ایک مذہبی محفل میں مذہبی مدرسے میں کہہ بھی دیا کہ اگر مجھے پاکستان کی حکومت مل جائے تو میں امیر معاویہ کی طرز کی حکومت قائم کروں گا چونکہ اناڑی تھا اصل واد دل کی کر دی اس نے ورنہ اگر اناڑی نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کا اظہار کرتا وہی چونکہ دوسروں بھی وہی سیاست کی ہے امیر علمہ اقبال نے فرمایا کہ یہ تو شیطانی آمریت ہے شیطانی آمریت کے تن پر شیطان نے لباس سلوہ کے درزی سے شیطانی درزی سے لباس پہنایا ہے جس کا نام جمہوریت ہے یہ علمہ اقبال کی بات ہے مجھے کچھ نہیں کہنا الیکشن کے دن ہیں اور سارے مشنل ہیں اس بنو میں یا حضب ہیں باقیدہ حضب بن چکے ہیں قبیلہ نہیں رہے چونکہ قبیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایک کلم رو ہو اور اس میں اپنا اثر رسوع ہو ہے مثلا یہ کہیں یہ عصہ ہمارا ہے آپ ادھر نہ آئیے آپ دوسرے علاقوں پہ جائیں یہ ہمارا ہے یہ قبائلی خواہش ہوتی ہے کہ یہ علاقہ ہمارا مثلا جیسے شادرہ والے کہیں کہ یہ شادرہ ہمارا ہے باقی لاہور سے ہمیں کوئی سرکار نہیں ہیں شیخوپورا تمہارا باقی سب تمہارا یہ شادرہ ہمارا یہ قبائلی سوچ ہے لیکن سیاسی جماعتی سوچ یہ ہے کہ نہ بھائی پورے پاکستان پر ہم نے اقتدار کرنا ہے لاہور پر بھی کرنا شیخوپورا پر بھی کرنا سب پر ہماری حکومت یہ سیاسی جماعتی سوچ ہے بنو میں یعنی اکتفا نہیں کیا ان کو بہت ساری لوگوں نے مشورہ دیا کہ شام پر اکتفا کر لو آپ شام میں حکومت کرو اور ان کو باقی علاقوں میں کہا نہیں ہم پوری سرزمین چاہتے ہیں پوری مملکت چاہتے ہیں مصر سے لے کر ہند تک جتنی سرزمین ہیں اس کے اوپر ہم حکومت چاہتے ہیں یہ جماعت سیاسی بننے کے بعد ان کے عزائم تھے اور اس کے لیے انہوں نے بھرپور طریقے سے جامع ایک عالی کشف کیا دریافت کیا کہ جس کی مدد سے ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اقتدار تک اور وہ ہے مذہب و دین دین کو وسیلہ قرار دیں اور اس حکومت تک پہنچیں اور دیکھا آخر کار پہنچ بھی گئے بنومیہ نے لے لی اور سو سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی اور سو سال عرصے میں جو جنایت کی پوری تاریخ ایسی جنایت دکھانے سے قاسر ہے جتنا ظلم انہوں نے کیا اور یہ بات خلیفہ دوم کے فرزن جناب عبداللہ ابن عمر جو امام حسین کو آئے ہیں نصیت کرنے کے لئے مکہ میں خیرخانہ نصیت کرنے وہ بھی بنومیہ کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں سید الشہدہ کو کہہ رہے ہیں یہ جملہ خلیفہ دوم کے فرزن کا ہے فقد عرفت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں فقد عرفت من اداوت اہل حاد البیت لکم و ظلم ہم ایا کم حسین آپ جانتے ہیں ابی عبداللہ کہ یہ گھر یہ گھرانہ بنومیہ کا یہ آپ کا کتنا بڑا دشمن ہے اور آپ کے اوپر کتنے ظلم ڈھا چکا ہے ابی تک آپ بہت بھی جانتے ہیں خلیفہ کا فرزن بتا رہا ہے سید الشہدہ کو و قد ولی الناس حاضر رجل یزید ابن معاویہ اور آج لوگوں نے یزید کو اپنا والی مان لیا ہے حاکم مان لیا ہے اور میں اس چیز سے مطمئن نہیں ہوں کہ یہ لوگ اس زردی اور اس سفیدی کی چھنکار سے اس خاندان کے ساتھ مل جائیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے یہ سفیدی اور زردی کی چھنکار رنگت یہ انہیں کھیج لے گی سفیدی اور زردی یعنی سونا اور چاندی سکے تھے سونے اور چاندی کے دراہم اور دینار درہم و دینار دینار سونے کا تھا اور درہم چاندی کا تھا اور اتنی کشش ہے اس زردی میں اور سفیدی کے اندر اے حسین کہ یہ جماعت جو ظالم ہے اور شروع سے آپ کے خاندان پر ظلم ڈھا رہی ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف بلا لے گی اس سفیدی اور زردی کا جلوہ دکھا کر یہ سونا اور چاندی ان لوگوں کو کھینچ لے گی یہ چھنکار ان لوگوں کو کھینچ لے گی یہ آپ کو شہد کر دیں گے اور پھر آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے قتل ہو جائیں گے توجہ فرمائیں سید شہدہ کو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں فَإِنِّ یعنی میں خلیفہ کا بیٹا خلیفہ دوہم کا بیٹا میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے قد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حسین مقتول میرا فرزند حسین شہید کہ میرا فرزند حسین قتل ہو جائے گا شہید ہو جائے گا وَلَئِن قَتَلُوهُ وَخَدَلُوهُ وَلَنْ يَنْسُرُوهُ لَيَخْضَلَهُمُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اگر کسی نے دیکھا حسین کا یہ منظر اور اس نے حسین کی نسرت نہ کی مدد نہ کی اور حسین کو تنہا چھوڑ دیا خدا قیامت تک ان لوگوں کو رسوہ کر دے گا اب توجہ فرمائیں یہ کیوں سنا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو فرزند خلیفہ ہمدردی ہے ان کو سید شہدہ سے لیکن زیادہ حساسیت قول رسول اللہ سے ہے کیونکہ فرزند خلیفہ یزید کی بیعت نہیں کی لیکن امام حسین کا ساتھ دینا بھی نہیں چاہتے اور ادھر سے رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اور حسین کو تنہا چھوڑ دیا یہ خود کہہ رہے ہیں اسے اللہ قیامت تک رسوا کرے گا قیامت تک خدا اس کو رسوا کرے گا پچھلی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا خود سید شہدہ کا فرمان ہے مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے امام علیہ السلام نے ایک دن اور ایک رات مکمل بنو حاشم کے ساتھ گزارے بنو حاشم کے مختلف خاندان تھے برادریاں جیسے رکھائیں سادات کی مختلف برادریاں تھے آل عقیل آل جعفر یہ وہاں پر تھے آل عباس حضرت عبد المطلب کی جو اولاد تھے اور ان میں تھے آل علی 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 کے کئی فرزند موجود تھے اور آپس میں بھی ان کے رشتوں کا لیند تھا اور ایک وسی خاندان حجاز کے اندر بنو حاشم کا خاندان تھا بہت بڑا خاندان حجاز میں بنو حاشم تھے سید الشہدہ کو بہت وقت لگا ان کے ساتھ گفتگو میں الگ الگ مثلا آل عقیل کو الگ بٹھایا آل جعفر کو الگ بٹھایا آل عباس کو الگ بٹھایا آل علی کو الگ بٹھایا ہر ایک سے فردن فردن اور پھر سید الشہدہ نے ایک مخصوص نشست بنو حاشم کی خواتین کے ساتھ کی عورتوں کے ساتھ اور انہیں بھی بتایا ایک دن اور ایک رات پورا سید الشہدہ نے ان کے ساتھ دی ان ملاقاتوں کے اندر ان کو دعوت دی کہ آپ سب میرے ساتھ آئیں شامل ہوں آپ تو میرا خاندان ہیں کچھ لوگ آئے کچھ نہیں آئے کچھ کے پاس عذر تھا کچھ کے پاس کوئی عذر نہیں تھا لیکن نہیں آئے بہت سارے نصیتیں سب نے کی روکا سب نے سید شہداء مدینے سے نکل رہے تھے ایک قاغذ کلم لے کر کہ یہ آخری بات لکھنا بہت اہم ہے رسول اللہ کو نہیں لکھنے دی گئے آخری بات لیکن آل رسول نے لکھی آخری بات آل رسول نے بی بی نے لکھی ہے جناب سیدہ نے آخری بات لکھی لکھ سید شہداء نے مختلف مراحل میں آخری بات بتائی ہے مدینہ سے نکلتے ہوئے بنوحاشم کے نام آخری بات ایک سطر کے خط لکھا اس خط کے اندر یہ پہلے پڑھا جا چکا ہے یہ خط میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کتاب سے اس کا مضمون کے آپ توجہ رکھیں سید شہداء نے آخری خط بنوحاشم کو کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الہ بنی حاشم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کا بنو حاشم کے نام مدینہ میں جو قائم اور مقیم تھے اما بعد خط کا یہ ہے فَإِنَّ مَنْ لَحِقَ بِ مِنْكُمْ اُسْتُشْہِدَا جو بھی میرے ساتھ تم میں سے ملحق ہوگا یہ شہید کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا آگاہ کر رہے تھے کہ سوچ کے میرے ساتھ آنا جو بھی میرے ساتھ آئے گا وہ مار دیا جائے گا وَمَنْ تَخَلَّفَ اور جو میرے ساتھ نہیں آئے گا اور پیچھے رک جائے گا رہ جائے گا لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْفَتْحِ وَالسَّلَامُ یہ زندگی بھر کبھی بھی عزت کا دن نہیں دیکھ سکے گا یا آخری بات لکھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ اور تاریخ گواہ ہے چودہ سو سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جو حسین کے ساتھ آیا اگرچہ مارا گیا لیکن بڑی عزت پائی بہت عزت پائی اور جو حسین کی راہ کو چھوڑ گیا جس زمانے میں بھی آج چھوڑ جائے یا اک سٹھ ہجری میں چھوڑ جائے حسین کو وہ عزت کا دن نہیں دیکھ سکے گا کبھی نہیں اور یہ بات خلیفہ دوم کے فرزن رسول اللہ سے نقل کر رہے ہیں کہ اے حسین میں نے رسول اللہ سے سنا ہے رسول اللہ یہ فرما رہے تھے کہ جو بھی حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ قیامت تک رسوا ہوگا پس اے حسین آؤ سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے خلیفہ کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے آخر آپ نے ایک ایسا اقدام کیا ہے نہ ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ آپ کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں ہمیں آپ نے دو رہے پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے ہمیں آپ نے ایسے دو رہے پہ کھڑا کر دیا ہے اب ہم کیا کریں ہم اگر ساتھ دیں تو بنومیہ کا ظلم اس کا شکار ہوں گے اگر آپ کا ساتھ نہ دیں تو رسول اللہ کا فرمان ہے بہت رسوا ہو جاؤ گے پس کیا کریں ہمیں اس امتحن سے نکالیں ہمیں اس امتحن سے نکالیں کیا کریں وَأَنَا أُشِرُوا إِلَيْكَ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اَن تَدْخُلَ فِي سُلْحِ مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسِ آپ بھی لوگوں کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے ہیں حسین جو لوگوں نے کیا ہے وہ آپ کیوں نہیں کرتے آپ بھی وہی کریں کیا کروں خب مسالحت کرو مسالحت کر لو یزید کے ساتھ وَسْبِرْ كَمَا سَبَرْتَ لِمُعَاوِيَا مِنْ قَبْلِ اور جیسے معاویہ کے زمانے میں سبر کیا ہے یزید کے زمانے میں بھی سبر کریں یہ بھی ایک اہم سوال ہے تاریخی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سے پہلے کیوں قیام نہیں کیا بعض جوان بچے پوچھتے بھی ہیں ہم جس ماحول میں یونیسٹری میں ہیں ہم کسی کالیج میں ہیں ہم کسی کمپنی میں ہیں آفس میں ہیں وہاں کلیگز ہمارے ہم سے پوچھتے ہیں ساتھی دوسرے مسالک والے کہ سید الشہدہ علیہ السلام نے آخر پہلی حکومت کے خلاف کیوں قیام نہیں کیا معاویہ کے خلاف کیوں قیام نہیں کیا وہ سید الشہدہ نے بتایا فرمایا پورے پورے خطبے ہیں سید الشہدہ کے فرمایا کہ یہ حکومت بھی ظالم جابر سب کچھ ہے اور اس قابل ہے تاغوت ہے اس کے خلاف بھی قیام کرنا بنتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے اور دین کا یہ حکم ہے کہ جب معاہدہ کافر کے ساتھ بھی کرو اس کی پابندی کرنی پڑے گی اے حسین چپ ہو کے خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جاؤ شاید اللہ بیچ کا کوئی راستہ نکال دے آپ اور ظالموں کے درمیان سید الشہدہ علیہ السلام نے جواب دیا ان کو اے ابا عبد الرحمن ان کا کنیہ تھا ابا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن انا عبائیو یزید وعدخلو فی سلحی اے خلیفہ کے فرزن آپ مجھے مشورہ دے رہے گا میں یزید کی بیعت کر لوں اور میں اس سے مسالحت کر لوں وَقَدْ قَالَ النَّبِي فِيهِ وَفِي أَبِيهِ مَا قَال جبکہ آپ بخوبی جانتے ہو جو کچھ رسول اللہ نے اس کے بارے میں اور اس کے باپ کے بارے میں کہا ہے وہ کیوں نہیں بتاتے مجھے وہ بھول گئے وہ یاد نہیں ہے آپ کو کیا جائز ہے اس کی بیعت کرنا جواز ہے اس کی حکومت بیعت میں جانا اس کے بعد یہ ماجرہ جاری ہے میں نے کہا یہ بات ہم پہلے گزشتہ مجالس میں پڑھ آئے ہیں اب ابن عباس نے یہی جواب دیا ان کو دونوں مل کر آئے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس پھر دوبارہ اسی قیام میں شعبان کے قیام میں ہی دوبارہ ملاقات کی اور اس میں آ کر یہ کہا میں وہ باقی مضمون چھوڑتا ہوں صرف آخری جمرہ اس کا پڑھتا ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کا یہ چہرہ حسین خوبصورت چہرہ شمشیر سے کٹ دیا جائے گا اور یہ امت آپ پر وہ ظلم ڈھائیگی جس کی مثال نہیں ہے یہ دو شخصیات عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس سید و شہدہ کو کہتے ہیں ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ واپس چلیے مدینہ اور معاملہ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھنے دیں وَإِن لَمْ تُخِبْ اَن تُبَعْيَ اگر آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں بیعت ہم نے بھی نہیں کی ان دونوں نے نہیں کی کہا اگر آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں بیعت فَلَا تُبَعْيَ اَبَدَا ہرگز بیعت نہ کریں وَقْعُدْ فِي مَنْزِل لیکن گھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ اور ہم سے چپ کر کے بیعت بھی نہ کرو جنگ بھی نہ کرو اور ہمیں بھی امتحان میں نہ ڈالو ایک غلط فہمی اور لوگوں کے اندر یہ موجود ہے سنیے میں نے بڑے ذمہ دار لوگوں سے سنیے ذمہ دار لوگوں سے مراج یعنی جن کو ذمہ دار ہونا چاہیے تھا لیکن ذمہ دارانہ بات کرتے جیسے جو ممبر پہ آ جائے وہ ذمہ دار آدمی ہونا چاہیے جو بھی ممبر پہ آتا ہے وہ ذمہ دار ہونا چاہیے اس کے اوپر ذمہ داری ہے ایک قوم کی ایک مکتب کی ایک دین کی ایک سلسلی کی ذمہ داری اس کے اوپر آئید ہو جاتی ہے ذمہ دارانہ بات کرے آ کر ممبر کے اوپر خب اسی طرح کہ ایک شخص جس کو ذمہ دار ہونا چاہیے تھا لیکن ذمہ دارانہ گفتگو نہیں تھی یا سوچ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ صبح و شام لگے رہتے ہیں انقلاب کی اور رہبر کی اور ولایت کی اور امام خمینی اور فلان خب یہ پاکستان کے جو کچھ حالات ہیں یہ تو اسی انقلاب کی وجہ سے ہوئے ہیں شیعوں کو اتنی مار پڑی ہے اتنی قتل و غارت ہوئی ہے یہ انقلاب نہ آتا تو یہ شیعہ اتنی امتحان میں مشکل میں نہ پڑتے میں نے کہا بھئی شاباش تیرے استاد کو جس نے یہ بات تو اس نے تجھے بتائی ہے چونکہ استاد آدمی کا شاباش تو اسی کو ملنی جائیے نہیں کسی استاد نے بتائی ہے تیرے ذہن میں یہ بات لیکن آدھی بات بتائی ہے اس نے کہ امام خمینی نے یہ انقلاب کیا اور تشیعہ کو تیخانے سے نکال کے اور دنیا کی بلند ترین چوٹی تک پہنچا دیا وہ تشیعہ جو نظر ہی نہیں آتا تھا دنیا میں آج سب سے پہلے تشیعہ نظر آتا ہے لوگوں کو سب سے پہلے یہ نظر آتا ہے جب بھی دنیا میں کسی بھی قوم کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ شیعہ پر پڑتی ہے پاکستانی شیعہ کو تھوڑا بھی اس کا اندازہ نہیں ہے عالمی تشیعہ پر اس کی نگاہ پڑتی ہے آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ میڈیا سن کے دیکھ لیں آپ تفسریں سن کے دیکھ لیں آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھ لیں آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ پرلیمانوں میں جا کے دیکھ لیں آپ حکومتوں کی اجلاسوں میں شرکت کر کے دیکھ لیں جو ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے نگاہ اٹھتی ہے زبان چلتی ہے تو سب سے پہلے سر فیرست جو نام ان کو نظر آتا ہے چمکتا ہوا وہ نامیں تشیعہ ہے شیعہ نظر آتا ہے اب شیعہ نظر انداز ہونے کے پوزیشن میں نہیں ہے اب نہیں ہے کرنا بھی چاہیں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اس عظمت تک پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ خدا نے اس کو یہ بھی منزل نہائی نہیں ہے تشیعہ کی نہائی منزل تشیعہ کی یہ ہے چونکہ شیعہ فرقہ نہیں ہے شیعہ امت اسلامیہ کا ہراول دستہ ہے علم بردار ہے اللہم شکر اللہم شکر اللہم شکر یہ ہماری کتاہی ہے کہ ہم نے اس کو فرقوں کے لیول میں آکے کھڑا کر دیا فرقوں کی سطح پر لے آئے ہیں تشیعہ کو تشیعہ و شیعہ علم دار ہے و علم بردار ہے امت اسلامی کا اور ایک سمت میں امت کو لے کے جانا ہے تشیعہ نے اور لے کے جا رہا ہے کہاں تک لے کے جانا ہے کہ جب زمانہ آ جائے گا غلبہ دین کا جس کا نام دین نے زہور کا نام زمانہ رکھا ہے زہور کا مطلب ہے غلبہ دین کا زمانہ یعنی یہ تشیعہ کا سفر جاری رہے گا یہ پرچم آگے بڑھے گا آج تو فقط چل ملکوں میں آپ کو نام نظر آتا ہے لیکن یہ تو پوری زمین کے اوپر یہ پرچم لہرانہ ہے وہاں تک اس پرچم کو وہاں تک جانا ہے اور اس کے اصلی وارث کے ہاتھ میں جا کے تھمانا ہے اور اس کے فرمان پر پوری زمین کی اوپر حکم خدا جاری کرنا ہے عدلِ الٰہی کا نظام برپا کرنا ہے یہ ہے تشیعہ کی منزل میں نے پچھلی مجالس میں کہا تھا عشر کی مجالس میں کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ آشور کی جنگ صبحوں کو شروع ہوئی عصر کو ختم ہوگی غلط سوچ ہے تمہاری آشور کی جنگ صبحوں شروع ہوئی عصرِ ظہور میں ختم ہوگی جا کر امام نے شروع کی امام اس کو ختم کریں گے یزیدیت کے خلاف شروع ہوئی یزیدیت کی نابودی کے لیے شروع ہوئی تاغوتیت کی نابودی کے لیے شروع ہوئی ختم کب ہوگی جب زمین پر ایک بھی تاغوت باقی نہیں رہے گا اس دن یہ جنگ ختم ہوگی عزیزِ من اللہ ما اقبال بھی یہ فرماتے ہیں خدا رحمت کرے اقبال کو اگر کربلات سمجھنی ہیں راہِ حسین ابن علی سمجھنا ہے تو اقبال سے پوچھیں آپ اقبال بتائے گا آپ کو کہ سپرمائے انداز کہ وقت جنگ استحنوس اے مسلمان ابھی ڈھال زمین پہ نہ رکھ کہ جنگ جاری ہے ابھی ابھی تو واقعی ہے جنگ ابھی تو واقعی ہے جنگ تو نے ابھی سپر زمین پہ رکھ دی اور سائی کی تلاش میں جا رہا ہے تو ابھی تو اس سلسلہ ختم نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ آپ منزل گھر میں بیٹھ جائیں سلو کر لیں مسالحت کر لیں بیعت بھی نہ کریں صرف گھر میں چھپ کر کے بیٹھ جائیں یہ مشورے دے رہے تھے لیکن سید و شہدہ مدینہ سے نکلے اور آئے مکہ تک آئے امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جماعت اقتدار پسند و اقتدار پرست ایک اس کا منصوبہ تھا اس کا منصوبہ یہ ہے کہ ہر قیمت پر جائز و ناجائز طریقے سے اقتدار ہمیں مل جائے یہ ان کا منصوبہ تھا جائز و ناجائز طریقے سے اقتدار کے جو حوص میں ہیں وہ جائز و ناجائز نہیں دیکھ سکتے اندے ہوتے ہیں اقتدار کا نشہ سب سے زیادہ بڑا نشہ ہے انسان کو اندہ کر دیتا ہے ہیروین کا نشہ اتنا نہیں ہے جتنا اقتدار کا نشہ ہے سروت کا نشہ قدرت کا نشہ اقتدار کا نشہ طاقت کا نشہ یہ سب سے بڑا مست کرنے والا نشہ ہے اس قوم کو یہ نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں اقتدار تک ہر قیمت میں جانا ہے یہ ان کا منصوبہ ہے کہ مجھ سے اقتدار لے لیں خب اب جنہوں نے اقتدار بچانا ہے میری اپنی سپاہ و فوج و ساتھی جنہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے ان کا بھی ایک منصوبہ ہے ان کا منصوبہ کیا ہے کہ حالات تو ویسے ہی خراب ہو گئے ہیں یہ اقتدار تو جانا ہی جانا ہے شام ہماری سپاہ نے جنگ نہیں جیتنی نہ ہم میں جنگ کا حوصلہ ہے تو اس آخری مارکے میں جب اب حالات خراب ہو گئے تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھا لو خب کیا فائدہ اٹھائیں اگر جنگ ہوتی تو مالِ غنیمت ملتا اب تو جنگ ہی نہیں کرنی ہم نے جس فوج نے جنگ ہی نہیں کرنی وہ کیا کرے اس نے کہا پھر اپنا ہی راشن لوٹ لو اپنا ہی سٹور لوٹ لو حملہ کیا انہوں نے اور اپنا راشن سارا لوٹ لیا جب سب کچھ لوٹ چکے کچھ کے ہاتھ میں نہیں آیا کچھ بھی وہ جو سپاہ سٹور کے قریب تھی انہوں نے سب لوٹ لیا راشن وغیرہ لیکن جو ادھر ادھر تھے اس وقت جنگ کو دیر سے پتا چلتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جاگتے دیر سے ہیں میسج پڑھتے ہیں کہتے ہیں اب تو دیر ہو گئی ہمیں کچھ ایسے دیر سے پتا چلتا ہے کچھ کو دیر سے پتا چلا انہوں نے دیکھا ہاراک کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں کوئی راشن کا توڑا غلہ کچھ چیز پکڑی ہوئی ہے لوٹ کے لے جا رہا ہے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دار دوڑائی لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں آخر میں ایک نے کہا کیوں نہیں بھائی ہے قیمتی اساسہ ہے لوٹنے کے لیے کہا کہاں ہے کہا خود امام حسن کا خیمہ شامیوں نے نہیں لوٹا کوفیوں نے لوٹا حملہ کر دیا حملہ کرنے سے پہلے یعنی خیمہ لوٹنے سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ امام کو شہید کر دیں نیزہ مارا باہر سے اندازے سے نیزہ پھینکا امام کی ران میں آکے لگا زخمی ہو گئی خون بہنے لگا بہت مظلوم ہیں امام مجتبہ بہت مظلوم مظلوم ترین امام امام مجتبہ ران زخمی ہو گئی اور حملہ کیا اب خیمہ لوٹنے کے لیے آئے خیمہ کے سر سے لوٹا ایک کارپٹ چٹائی جس کے اوپر امام تشریف فرما تھے اپنے خیمے کے اندر ساری جیزیں لوٹنے زیر ہے مرکزی خیمہ امیر المومنین کا خیمہ خلیفہ کا خیمہ حاکم کا خیمہ سپاہ سالار کا خیمہ اس کے اندر بہت کچھ ہے وہ سب لوٹ لیا اور لوٹ کر آخری چیز جو لوٹی دردناک طریقے سے وہ کالین جس کے اوپر امام بیٹھے ہوئے تھے یہ نہیں کہا کہ امام کو کہیں اٹھئے ہمیں چاہیے کالین بلکہ کھینچ لی نیچے سے امام بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے سے کھینچ لی کالین یہ وہ تاریخ ہے جو لکھی ہوئی ہے اب آخری فائدہ امام سے اٹھانے کے لیے یہ سوال ہے میں تین چار سال سے مومنین کے سامنے پیش کیا ہوا ہے چند جوانوں نے نوجوانوں نے اس کا جواب درست ڈھونڈ کے دیا ہے تاریخ سے لیکن بزرگوں میں سے ابھی تک انتظار ہے کہ کسی بزرگ کو وقت مل جائے اپنی ڈیوٹی سے اور کتاب پڑھے اور اس کا منبع تلاش کر کے جواب لے آئے امام حسن مشتبہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کتاب احتجاج میں یہ روایت وہاں ہے کہ میرے صاحب انہیں دو منصوبے تھے ایک منصوبہ اقتدار پرست دشمن کا تھا اور ایک منصوبہ اپنے ساتھیوں کا تھا منظر میں نے بتا دیا آپ کو نے یہ منصوبہ بنایا چند افراد نے سارے باقی لوٹ کے جا چکے تھے کچھ نے شامیوں سے اشرفیاں لے لی درہم لے لی یہ فوج امام کے ساتھ جو تھی وہ ان کے ساتھ مل گئے کچھ نے وہیں اپنا راشن لوٹ لیا کچھ نے امام کا خیمہ لوٹ لیا ان میں سے جو اور لالچی تھے جنہیں پتا تھا کہ اصل قیمت ابھی بھی نہیں ملی بڑی قیمت ابھی بھی باقی ہے وہ کیا ہے کہا یہ کام کرتے ہیں ایک شخص نے تجویز دی ایک دو نے مانی ایک بڑے نے منع کر دیا ان کو کہ یہ نہیں کر دے وہ تجویز یہ دی کہ امام حسن کو گرفتار کر لیتے ہیں رسیوں سے باندھ کے شامیوں کے ہاتھ دے کر معاوضہ لے لیتے ہیں یہ منصوبہ انہوں نے بنایا اب امام فرما رہے ہیں اسی کتاب احتجاج کی روایت میں میرے سامنے دو منصوبے تھے ایک منصوبہ اقتدار پرست دشمن کا تھا اور ایک اپنے ساتھیوں کا تھا امام فرماتے ہیں اگر میں اب میرے سامنے دو میں سے ایک منصوبہ چوننا نہ تھا اقتدار دے دوں چونکہ اقتدار تو دونوں صورتوں میں جانا ہے ایک صورت یہ ہے کہ اقتدار بھی دے دوں مجھے بھی ان کے حوالے کر دیں اسیر کر کے اور پیسے لے لیں دوسری صورت یہ ہے کہ میں انہیں بھلا کر ان سے کہوں کہ ٹھیک ہے ہم سل کرتے ہیں اقتدار تم لے لو لیکن میں تمہارے اختیار میں نہیں ہوں اس لئے امام نے فرمایا کہ میں نے دشمن کا منصوبہ بہتر سمجھا ان کے منصوبے سے یہ ہے سلح امام حسن عزیز امام نہ امن کی وجہ سے شہزادہ امن نہیں ہے میدان جنگ میں فرزند رسول شجاہ ترین فرزند رسول میدان جنگ میں اس طرح تنہا چھوڑ دیا گیا اس لئے سید شہدہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہتر ملے لیکن ایسے بہتر ملے جو تاریخ نہیں بتاتی کسی اور کو ملے ہوں وہ بہیہ کے ساتھ بہتر ہزار تھے منصوبہ کیا تھا منصوبہ یہ تھا کہ امام کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں اور معاوضہ لے لیتے ہیں اور حسین کے ساتھ جو بہتر تھے حسین چراغ بجھا کے انہیں کہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے یہاں سے جا سکتے یہ امام کو تنہا نہیں چھوڑتے اس لئے حسین فخر کرتے ہیں نہ کہ دعا دیتے ہیں فخر کرتے ہیں اپنے انصار کے اوپر کہ ایسے انصار اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی نعم الانصار واقعا بنظیر ہیں انصار حسین ابن علی جن سے شرعی جوازی اٹھا لیا گیا کہ بھائی آپ مجبور نہیں ہوں کوئی حذر نہیں کوئی مجبوری نہیں آپ جا سکتے ہو میں راضی ہوں میرا رب بھی تم سے راضی ہے لیکن جب چراغ جلتا ہے کوئی بھی نہیں جاتا اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے خب یہ انصار ازاداری یہ انصار پیدا کرتی ہے یہ ہستیاں پیدا کرتی ہے سید الشہدہ علیہ السلام ایک محاذ نہیں ہے کئی محاذ ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک محاذ یزید کا ہے ایک محاذ بے حس امت کا ہے فساد میں ڈوبی امت کا ہے ایک محاذ یہ ہے کہ یزید فاسد ہے اور امت اندھی ہے اس کو فاسد حکومت کا فساد نظر ہی نہیں آرہا اور دونوں کام کرنے ہیں یزید کو بھی سر نگون کرنا ہے امت کو بھی اس فساد سے نکالنا ہے امت کو بھی بیدار کرنا ہے اس لئے سید الشہدانی تلوار کے حملے کم کیے زبان کی دعوت زیادہ آخری لحظے تک روایات میں لکھا ہے کہ جو وہ قاتل گروہ دستہ جس نے آکے سید الشہدہ کا محاصرہ کیا اور تیر چلانا شروع کیے ان کو بھی سید الشہدہ دعوت دے رہے تھے لئینو اب بھی وقت ہے تمہارے پاس اب بھی توبہ کر لو دعوت نہیں چھوڑی آگاہی سیاسی رقیب سمجھتے ہیں سیاسی حریف سمجھتے ہیں جو سید الشہدہ کو کسی ہیلے سے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں چونکہ سید الشہدہ کے ہوتے ہوئے ان کی سیاست چلتی نہیں سید الشہدہ کے ہوتے ہوئے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے سید الشہدہ ہوتے ہوئے ان کی قیادت چمکتی نہیں ہے ان کی سیاست چمکتی نہیں ہے وہ اپنے مقاصد کو دور سمجھ رہے ہیں سید الشہدہ کی وجہ سے یہ ایک تیسرا محاذ ہے دشمن ایک طرف یہ امت بے حس ایک سخت محاذ اور ایک طرف سے یہ رقیب جن کی کوشش یہ ہے کہ ہر ممکنہ طرقے سے حسین کو کسی نہ کسی طریقے سے اس علاقے سے حجاز سے نکال دیں واہر دشمنوں کے نرغے میں چلے جائیں وہاں جو ہوگا ہوگا لیکن ہمارے لئے میدان خالی ہو جائے اور تاریخ بری ہوئی ہے ایسی سیاست سے سید الشہدہ بھی یزید کے خلاف ہیں عبداللہ ابن زبیر آ کر کہتے اے حسین میں آپ کا سپاہی ہوں میں آپ کا جاننسار ہوں میں آپ کا فدائی ہوں میرا باپ آپ کے بابا کے ساتھ تھا میں بھی آپ کا فدائی ہوں میں بھی آپ کا جاننسار ہوں لیکن یہ نہیں کہا کیونکہ اپنے سیاسی مقاصد تھے یہ نہیں کہا اے حسین مطمئن رہے میں آپ کے ساتھ ہوں قدم بے قدم اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا میلی آنکھ سے یہ کہنے کے بجائے کیا کہا اگر میرے اتنے ساتھی ہوتے میرے اتنے شیعہ ہوتے تو میں کب کا یہ اقدام کر چکا ہوتا بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کوشش کریں گے ایسا میدان بنائیں ایسا جال بچھائیں ایسا منصوبہ بنائیں کہ جس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں کسی شخصیت کو اس کو اس میں پھسائیں دشمنوں کے نرگے میں پھسائیں فوجوں کے اندر پھسائیں کسی جگہ پھسائیں تاکہ ہمارے لئے میدان خالی ہو جائے یہ رکاوٹ ہمارے راستے سے ہٹ جائے یہ پلید سیاست شیطانی یہ منحوس سیاست شیطانی تاریخ بھری ہوئی ہے اس سیاست سے امام خمینی رضوان اللہ تعالی کو کئی محاذ در پیش تھے ایک محاذ شہنشاہ کا تھا ایک محاذ امریکہ کا تھا دشمنان دین کا اور ایک محاذ ان رقیبوں کا تھا کہ جن کے سکہ جمتا نہیں تھا خمینی کے ہوتے ہوئے بات چلتی نہیں تھی ان کی لہٰذا یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے الجن میں ڈال دیا جائے ایسی مشکل میں ڈال دیا جائے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہماری بات سامنے آئے ہماری بھی بات لوگ سنیں ہم چونکہ ہمارا نام ہی نہیں لیتا ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کا ذکر کر رہے ہیں مثلا حرم میں یہ شخصیت بھی ہے امام حسین علیہ السلام بھی جو آدمی آتا ہے حرم میں سیدھا جاتا ہے حسین ابن علی کے پاس نماز پڑھتا ہے ان کے پیچھے سوال کرتا ہے ان سے بات کرتا ہے ان سے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور یہ کہہ رہے ہیں گویا لوگوں کو بھائیو ہم بھی تو کچھ ہیں ہم بھی تو کچھ ہیں پس کس وقت ہماری طرف توجہ آئے گی جب یہ راستے سے ہٹ جائے لہذا کہا کہ اگر اتنے آپ کے ساتھی ہیں کوفہ میں اتنے میرے ہوتے میں تو کب کا گیا ہوتا آپ فوراں جائیے لیکن فوراں متوجہ ہوئے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا سیاسی لحاظ سے یہ بیان درست نہیں تھا کہا نہیں اگر آپ کوئی مخالفت نہیں کرے گا انشاءاللہ آپ جب تک جی چاہتا ہے آپ مکہ میں رکھ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کوئی مشکل نہیں ہے آپ رہنا بھی چاہیں تو رہیں بے شاک آپ جب یہ کہ کہ چلے گے سید شہدہ نے فرمایا ہا دیکھا انہ هذا لیس شیعن یعطا من الدنیا احب دیکھا اس شخص کو اس کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ میں جلد از جلد حجاز چھوڑ کے عراق چلا جاؤں تاکہ جب حج کا وقت آ جائے تو فقط یہی ہوں میں نہ ہوں یہاں پر امت جب اکٹھی ہو تو حسین نہ ہوں یہاں پر وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ مَعِشَي چونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس کی بات نہیں بنیں گی میرے ہوتے اس کی شخصیت سامنے نہیں آئے گی وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَعْدِلُوهُ بِهُ اور لوگ اسے میرے ہمپلہ وَبْرابر نہیں سمجھتے ہیں یعنی اتنا مقام نہیں اس وجہ سے چاہتے ہیں یہ سیاست ہے ان کی کہ میں جلدی سے جلدی نکلوں فَوَدَّ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَ لِتَخْلُو لَهُ اس لیے یہ چاہتا ہے کہ میں جلد جلد کوفہ چھوڑوں حجاز چھوڑوں اور چلا جاؤں اور جتنے دن امام حجاز میں رکے کہ چار ماہ ان کے لیے آکے بیٹھ گئی ہیں اور جو مرکز میں آکے بیٹھ گیا ہے اس نے زمین ہمارے لیے تنگ کر دی ہے اب ہر قیمت پر اس کو راستے سے ہٹاؤ علمہ اقبال نے اس کی خوبصورت ترجمانی کی ہے اقبال کے نفس سے ہے لالہ کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو اقبال کے نغمے سے گل لالہ کی آگ تیز تر ہو جاتی ہے امت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے جوان بیدار تر ہو جاتا ہے لہذا اس مفتی کا یہ فتوہ ہے کہ یہ گل لالہ کی آگ کو تیز کر رہا ہے جذبے پیدا کر رہا ہے پس اس کو جلدی جلدی چمن سے نکال دو کہ یہ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائے ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال چھوڑا اور کوفہ کا سفر کیا قصد کیا پھر راستے میں جب بخبر ہوئے کوفہ کے حالات سے کوفہ کا راستہ تبدیل کیا اور کربلا کی سمد امام روانہ ہوئے اور کربلا میں اپنا اہد وفا کیا جو خدا کے ساتھ کیا تھا اور جس امت کو دعوت دی تھی وہ حاضر نہیں ہوئی نہ حجاز حاضر ہوا نہ کوفہ حاضر ہوا نہ بسرہ حاضر ہوا نہ قرب و جوار کے اور کسی کا حاضر نہ ہو نہ یہ دلیل نہیں کہ یزیدیت کے خلاف قیام کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے سامنے تسلیم ہوا جائے امام کے پاس جو سرمایہ تھا وہ اس مقصود کے لئے کافی تھا چونکہ امام نے فقط ایک فرد یزید ابن معاویہ کے خلاف قیام نہیں کیا تھا یزیدیت اور تاغوتیت کے لئے خلاف قیام کیا تھا قیامت تک کے لئے قیام کیا تھا اور قیامت تک اس قیام کا تسلسل کا نام ازا ہے ازاداری ہے اور اس قیام میں شریک ناصر حسین کا نام ازادار ہے ازادار رسومات بجا لانے والے کو نہیں کہتے سید و شہدان نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے میرے شہادت کے بعد میرے مزار پر آکے مجھ سے حاجتیں مانگے اور میں اس کی حاجتیں پوری کروں امام نے یہ نہیں فرمایا کون ہے میرے مزار کے بعد آکر چراغا کرنے والا یا روشنی کرنے والا یا ممبتی جلانے والا امام نے فرمایا کون ہے مجھ سے آشور کے دن امانت لینے والا کون ہے جس کے سپرد میں یہ امانت کروں وہ امین کربلا میں موجود تھا لیکن امام نہیں چاہتے تھے لوگ پیچان سکیں تاکہ اسے شہید نہ کر دیں سید الشہدان نے ایک اور ہستی کو امین بنایا اپنے قیام کا اور اپنی نہزت کا اور وہ سانی زہرہ کو بنائے تمام بی بیوں کو امام علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جب کربلا چھوڑو جس منزل کی طرف بھی لے جائیں آپ کو کوئی بھی جا کر بلا واسطہ امام سجاد سے کوئی سوال نہ پوچھے اہل بیت میں سے کاروان حسینی میں سے جس نے جو پوچھنا ہے وہ پہلے زینب علیہ کے پاس آئے زینب علیہ سے پوچھے زینب علیہ جا کر حجت خدا سے پوچھ کر آئیں گی اور جو فرمان ہوگا اس کے مطابق عمل کریں اور اسی پر عمل ہوا جناب زینب علیہ نے اس کاروان کی سرپرستی کی بہت اعلی درجے کی لیکن عزیز من جس حالت میں کی وہ حال صرف علی کی بیٹی کر سکتی ہے اس حالت میں یہ کام صرف حسین کے ساتھ دینے والی یہ کم کر سکتی ہے جب کافلہ تیار ہوا کربلا سے لے جانے کے لیے حکم ملا عبید اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے کوفہ کے اندر بی بیوں کے لیے محمل تیار ہوئے بعض تاریخوں میں لکھا ہے ان محملوں میں لگوں کو پہنچاتے تھے اور بعض سرمایہ دار اور حاکم پریشان تھے ابوزر کی نداؤں سے ابوزر کو مدینہ بدر کر دیا شام بیج دیا سزا کے طور پر کہ ابوزر باقی عرصہ شام میں جا کر گزارے آج جیسے لبنان کہتے ہیں یہ شام کا حصہ تھا دمشق کی قلم رو میں تھا ابوزر پہنچے امیر شام نے ابوزر کو سخت پہڑی علاقے میں دشواریت جہاں تھی وہاں بہج دیا کچھ عرصے کے بعد امیر شام نے مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ اگر دمشق کی حکومت بچانا چاہتے ہو اس ابوزر کو واپس بلالو یہاں سے اس نے ماحول خراب کر دیا بدل دیا ہے حکم دیا گیا کہ سخت ترین حالت میں ابوزر کو دمشق سے مدینہ بہجا جائے سخت ترین حالت عمیر شام نے یہ انتخاب کی کہ ایک مست اونٹ انتخاب کیا گیا پالان کے بغیر ابوزر کو اس کے اوپر بٹھایا گیا اونٹ کی پیڑ کے نیچے ابوزر کی ٹانگیں برسی سے باندی گئیں اور چند گھوڑ سوار مقرر کیے گئے تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے ان کے ہاتھوں میں تازیانیں تھے ان کا کام یہ تھا کہ دمشق سے لے کر مدینہ تک اس اونٹ کو دوڑاتے چلے جائیں اور انہوں نے یہی کام کیا تازیانوں کی بارش میں وہ اونٹ دمشق سے دوڑتا ہوا مدینہ تک آیا بغیر وقفے کے اس کو لے کر آئے اور جب مدینہ میں پہنچے امیر المومنین کو خبر ہوئی جناب حسنین کو استقبال کے لئے آئے ابوزر کے استقبال کے لئے آئے جب ابوزر کو اونٹ سے اتارا گیا تو روایات میں لکھا ہے ابوزر کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی اتنا سخت ہے بغیر پالان کی اونٹ کی پشت پہ بیٹھنا اور وہاں پر سوار کیا گیا یتیموں کو سوار کیا گیا اہل بیت کو سوار کیا گیا سوار کر کے بچوں کو بڑوں کے ساتھ اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا جناب زینب علیہ کے ساتھ یتیمہ حسین کو بٹھایا گیا یا خود بی بی نے یہ اقدام کیا لیکن روایات میں ہے کہ عمر سعد کا حکم تھا کہ رسیوں سے باندھو ان کو بی بی کے ہاتھ بھی رسیوں میں بندے ہوئے تھے یتیمہ حسین کے ہاتھ بھی رسیوں سے بندے ہوئے تھے اور بی بی نے یا عمر سعد کے حکم پر یتیمہ حسین کی رسی جناب زینب علیہ کی رسی کے ساتھ باندھی گئی اور پھر اس کے بعد کاروان کو چلنے کا حکم دیا گیا جب کاروان چلنے لگا عمر سعد نے حکم دیا کہ سروں کو کاروان کے آگے چلایا جائے جب سر آگے لاکر آتے ہیں جناب سیدہ کی آغوش میں یتیمہ حسین ہیں اونٹ کی پشت پر جو ہی بچی کی نگاہ پڑتی ہے بابا کے سر کے اوپر فریاد کر کے ہائے بابا بچی آگے بڑھتی ہے جناب سیدہ نے محسوس کیا بچی گر جائے گی اونٹ سے اور اونٹ کے گر سے اونٹ سے گر کر کہیں کربلا میں یتیمہ حسین مر نہ جائے بی بی نے آگے بڑھ کر تھامنی کی کوشش کی لیکن بی بی کے ہاتھ رسیوں میں بندے ہوئے تھے بڑی مشکل سے بی بی نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بچی کو سنبھالا اور بچی کو سنبھال کر اور پھر بھئیہ کے سر کی طرف نگاہ کر رو پڑی زینب اور رو کر فریاد کی فریاد کر کے فرماتی ہیں میرا غریب تیرا مقصد بچہ ہوں اے حسین میں تیرا پیغام پہنچ ہوں اے حسین میں تیرے یتیم بچہ اے حسین میں کیا کیا بچہ مدد کر اے حسین بچی اونٹ پہ نہیں رکھ دی یہ کافلہ سہراؤں میں چلاتے چلاتے کوفہ کے قریب جا پہنچتا ہے کوفہ کے قریب جا کر ایک مقام پہ کاروان کو رک دیا جاتا ہے بی بیوں کو محملوں سے اتار آجاتا ہے تھوڑی دیر رکنے کے بعد دوبارہ حکم ملتا ہے کہ پھر بی بیوں کو محملوں پر سوار کیا جائے جب دوبارہ سوار کرنے کا وقت آیا جناب سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں ہر بی بی کے محمل کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ بی بی امام کے جھکے ہوئے کندے کا سہارا لے کر محمل پر سوار ہو جائے لیکن جس بی بی کو سوار کرتے ہیں امام کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے چہرے کے تغیر آجاتا ہے جناب زینب علیہ مسلسل سید سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں کہ بیٹا سجاد کا رنگت بدلتی جا رہی ہے تغیر ہوتا جا رہا ہے اور پھر جب سب بی بیوں کو سوار کر دیا اب زینب علیہ آتی ہیں سوار ہونے کے لئے جناب سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں اپنا کندہ پھوپی کو پیش کرتے ہیں لیکن جب بی بی ہاتھ رکھتی ہے سید سجاد کے کندے پر بندے ہوئے ہاتھ رکھتی ہے کہ میں سوار ہو جاؤں سید ساجدین کبھی بی بی کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر راستے کو دیکھتے ہیں جب امام نے تقرار کیا کبھی راہ کو دیکھا کبھی بی بی کے چہرے کو دیکھا بی بی پوچھ لیتی ہیں بیٹا سجاد یہ کتنی کرب کی کیفیت کیوں ہے بیٹا میں دیکھ رہی ہوں جس بی بی کو سوار کیا چہرے کی رنگت بدل گئی بیٹا اب جب میں سوار ہو رہی ہوں تو آپ کے چہرے کی رنگت اور بدل گئی بیٹا بتاؤ ماجرہ کیا ہے کیا یاد آ رہا ہے آیا کربلا یاد آ رہی ہے بابا یاد آ رہے ہیں سید سجاد کی فریاد نکلی ایسی فریاد جو کبھی بی بی وں نے نہیں سنی تھی اسی دکھ بری فریاد سنی بی بی فرماتی ہے بیٹا آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا ہمیں اس لیے روکا گیا تھا تاکہ کوفہ کا بازار تیار کر لیا جائے کوفہ کے بازار میں نامحرموں کو بلایا جائے کوفہ کے بازار میں تماشائیوں کو بلایا جائے سارے تماشائی اکٹھے ہو گئے اور بی بی کوفہ میں منادی کروا دی گئی کہ باقی کا خاندان آ رہا ہے سب تماشی کے لیے تیار ہیں اب میری بہنیں اب میری پوپیاں اب ناموس رسول اب زہرہ کی بیٹیاں مجمعے غیر سے گزریں گی بازار کی منزل بڑی سخت ہے پوپی فرماتی ہے نہ رو میرے بیٹا نہ رو منزل بازار آنے دے زینب پہ چھوڑ دے بیٹا میں وہ کام کروں گی کہ ان کو بھول جائے گا تماشا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب بی بی بازار میں پہنچتی ہے دیکھتی ہے تماشا ہی کھڑے ہوئے ہیں درو دیوار پہ کھڑے ہوئے ہیں جب بازار میں دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں وہاں پر پہنچ کر بی بی نے جب ان کو دیکھا اہلِ کوفہ پہ چانتے تھے آلِ علی کو جانتے تھے علی کی اولاد ہیں کچھ نے پہچان لیا کہنے لگے یہ تو علی کی اولاد ہے یہ تو علی کا بیٹا ہے یہ تو علی کی اولاد والے آ رہی ہیں رونے لگے جب بی بی نے ان کو رونا دیکھا تو بنت علی کو جلال آ گیا ایک دفعہ بازارِ کوفہ میں ندا دے کے فرمایا اللہ یا اہلِ کوفہ یا اہلِ غدر والمکر اے اہلِ کوفہ اے غداروں اے مکاروں سنو علی کی بیٹی کا خطبہ سنو علی کی بیٹی نے خطبہ دیا سننے والوں میں ایک نابی نہ کھڑا سن رہا تھا لوگوں سے کہتا ہے دوستو تاجب کی بات ہے آواز میں سوانی ہے نہجہ علی کا ہے یہ کون ہے میرے مولا کے لہجے میں خطبے دینے والا جب بتایا گیا علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے کہنے لگا سبحان اللہ میں تو یہ سمجھا تھا علی کے بعد علی کا بیٹا امیر بن کر خطبے دے گا کیا علی کی بیٹی امیر بن کر آگئی کہا نا نابی نہ علی کی بیٹی امیر بن کر نہیں اسیر بن کے خطبے دے رہی ہے رونے لگا کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی میں بھی آنکھوں سے دیکھ لیتا اس شخص نے کہا نابی نہ تو اللہ کا شکر ادا کر تیری آنکھیں نہیں ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہا التماس کرتا ہے جلدی بتاؤ کیا دیکھ رہے ہیں اس نے بتانا شروع کیا نابی نہ نے ماں تم شروع کیا کیا بتا رہا ہے علی کی بیٹیاں ہاتھ پسے گردن بندے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جن کے گال تماجوں سے سرکھے ہیں جن کے سروں میں خاک پڑی ہوئے اللہ علانت اللہ علی الظالمین فسے یالم الذین ظلموا ایمون قلبین ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 خدا وندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق اولیاء بحق انبیاء بحق شہداء بحق سید الشہداء پروردگارہ ماری اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحب اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشر و بلیہ سے محفوظ فرما جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہی عطا فرما جو مسافرین ہیں زائرین سید و شہدہ ہیں انہیں سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا پروردگارہ جو کسی امتحان میں مصروف ہیں انہیں ان امتحانوں میں سرخروف فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومن کسی مشکل میں مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو بحق حسین علیہ السلام پروردگارہ برطرف فرما امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نست و نابود فرما فتنہ تکفیریت و دعائش کو نست و نابود فرما اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیاں کو رسوا فرما ازادارانے سید الشہدہ پیروانے امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں لبنان میں شام میں بہرین میں عراق میں ایران افغانستان و بالخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خداوندہ مجالے سے عزا کی حفاظت فرما بانیاں عزا کی حفاظت فرما ازاداران حسینی کی حفاظت فرما اہل ممبر کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اکرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العادم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے بالخصوص مرہومین حاضرین مجلس بانیان مجلس منتظمین مجلس اس زلزلے میں جو مرہوم ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے وہ بالخصوص شہداء کے لیے تمام شہداء اسلام کے لیے وہ بالخص امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ